نمستے میں ہوں کشو رجوانی گھڑی اشارہ کر رہی ہے نو بجے رات کا وقت سو بات کی ایک بات کا سو بات کی ایک بات میں آج امریکہ کے خلاف مورچہ مضبوط کرنے میں جھٹے روس کی اینٹی شپ مسائلیں ہزباللہ کے ہاتھوں میں پہنچنے کی خبر آئی اسرائیل کی فوج نے رازہ کے شفاہ اسپتال کے نیچے بنے حماس کے کمانڈ سنٹر کو گھرنے کا دعویٰ کر دیا جس پر کسی بھی وقت بڑا عملہ ہو سکتا ہے امریکہ نے سیریا میں ایران کے ہتھیار ڈپو پر بموں کی بارش کر ایران کے خلاف جنگ چھڑنے کے سنکیت دے دیئے اور آتنکی سنگٹن ٹی ٹی پی کے حملے جھیل رہے پاکستان نے سیدھا سیدھا امریکہ کے خلاف مورچہ کھول دیا اور اپنے دیش میں ہو رہے حملوں کے لیے امریکہ کو ذمہ دارہ دیا بڑی خبر ہے اسرائیل اور حماس کی جنگ سے کے بیچ امریکہ کے لیے ایک بڑا خطرہ پشچم ایشیا پہنچ چکا ہے خبر ہے کہ روس نے ہزباللہ کا سہارا لے کر اپنی بہت خطرنات انٹی شپ مسائلوں کو لبنان پہنچا دیا یعنی ہزباللہ کا ساتھ لے کر روس نے امریکہ کو گھرنے کی پوری تیاری کر لی اور نیوز ایجنسی رویٹرز کے مطابق اس نے ہزباللہ کو گھا تک انٹی شپ مسائلیں دے دی ان مسائلوں کے ذریعے بڑے سے بڑے جہاز کو بھی پل بھر میں ہی تباہ کیا جا سکتا ہے اور امریکہ نے دوست اسرائیل کی مدد کے لیے بھومد ساغر میں اپنے یدپو تینات کر رکھیں لیکن اب جب دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ ہزباللہ کے ہاتھ روس کی انٹی شپ مسائلیں لگ گئی ہیں تو یہ امریکہ کے لیے بہت بڑے خطرے کی گھنٹی ہے کیونکہ امریکہ نے اسرائیل کی مدد کے لیے اپنے خطرناک جنگی جہازوں کو بھومد ساغر میں تینات کر رکھا ہے لیکن اب دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ ہزباللہ کے ہاتھ روس کی انٹی شپ مسائلیں لگ گئی ہیں تو یہ امریکہ کے لیے کال ثابت ہو سکتا کیونکہ اگر ہزباللہ نے ان مسائلوں کا استعمال امریکہ کے جنگی جہازوں پر کر دیا تو ایسی تباہی آ سکتی ہے جس کے بارے میں امریکہ نے سپنے میں بھی نہیں سوچا ہو یعنی روس نے اپنے کٹر دشمن امریکہ کو بری طرح پھزانے کا چکر ویو رج دیا امریکہ کے لیے پہلے ہی ایران بہت بڑی مصیبت ہے جو چرم پنتی سنگٹنوں کے ذریعے امریکہ کی کمر توڑنے کا کوئی موقع نہیں چھوڑ رہا لیکن اب روس بھی امریکہ کو گھیر کر مارنے کی کوشش میں جھوٹا ہے اور نیوز ایجنسی رویٹرز کے مطابق روس کی خطرناک انٹی شپ مسائلیں ہزباللہ کو دی گئی ہیں اسی لیے امریکہ کی سانس اٹک گئی کیونکہ اسرائیل کی سرکشہ کے لیے امریکہ نے بھومت ساگر میں اپنے جنگی جہاز تینات کر رکھیں ایسے میں اگر ہزباللہ نے اس کے جنگی جہازوں کو نشانے پر لیا تو امریکہ کو بھاری نقصان اٹھانا پڑ سکتا ہے لیکن خطرہ صرف امریکہ کے جنگی جہازوں تقسیمیت نہیں ہے امریکہ نے اپنے سب سے خطرناک جنگی جہاز سی وی این سیونٹی ایٹ کو بھی اسرائیل کی مدد کے لیے بھومت ساگر میں تینات کر رکھا ہے جس پر اس کے پانچ ہزار سے بھی زیادہ سینک موجود ہیں پلستین کے کٹرپنتی سنگٹھن حماس کے خلاف لڑائی کے لیے امریکہ نے اپنے سب سے خطرناک جنگی جہاز سی وی این سیونٹی ایٹ کو بنا دیری کیے اسرائیل بھیج دیا تھا لیکن اسے کیا پتا تھا کہ حماس جنگ کے بیچ ہی روس اس کے لیے سب سے بڑی مصیبت کھڑی کر دے گا ہزبولہ کے پاس روس کی انٹی شپ مسائلوں کے ہونے کا مطلب ہے کہ وہ امریکہ کے سینکوں کو اپنے نشانے پر لے سکتا ہے کیونکہ لیبنان کی سیما بھومت ساگر سے لگتی ہے اور ہزبولہ لیبنان کا ہی چرمپنتی سنگٹھن یعنی لیبنان کی سمدری سیما سے وہ جو چاہے وہ کر سکتا ہے اس نے اسرائیل پر لیبنان میں بیٹھ کر ہی حملے کیے ہیں لیکن نیوز ایجنسی رویٹرز کے مطابق اب اس کے ہاتھ روس کی انٹی شپ مسائلیں بھی لگ چکی ہیں جن کی مدد سے وہ بھومت ساگر سے امریکہ اور اسرائیل کی نوسینہ پر حملے کرنے میں سکشم ہو گیا اور تو اور اسرائیل کی مدد کے لیے امریکہ نے کچھ دن پہلے ہی اپنی ایک پرمانو پندبی کو بھی بھومت ساگر میں تینات کیا تھا لیکن ہزبولہ کے ہاتھ انٹی شپ مسائلیں لگتے ہی امریکہ کی اس پندبی پر بھی خطرہ بڑھ گیا کیونکہ اگر ہزبولہ نے انٹی شپ مسائلوں کا استعمال امریکہ کی پرمانو پندبی پر کر دیا تو اس میں رکھے وناشکاری ہتھیاروں میں زورتار ویسپورٹ ہو سکتا ہے اور اگر ایسا ہو گیا تو امریکہ کو بہت بڑا نقصان ہوگا انٹی شپ مسائلوں کو بڑے جہازوں پر حملے کیلئے ہی تیار کیا جاتا ہے خبر کے مطابق ہزبولہ کو روس سے جو مسائلیں ملی ہیں ان کی رینج تین سو کلومیٹر تک ہے مطلب یہ کہ امریکہ اور اسرائیل کے جنگی جہاز سیدھے سیدھے اس کے نشانے پر ہوں گے جبکہ اگر ہزبولہ چاہے تو بھومت ساغر میں تینات امریکہ اور اسرائیل کے سینکوں پر ایک جھٹکے میں مسائلیں برسا سکتا ہے لیکن ہزبولہ کے ذریعے روس نے امریکہ کو گھیرنے کی کوشش اس لیے کی کیونکہ امریکہ نے اس کے دوست ایران کو ڈرانے کی کوشش کی جیسے ہی حماس سے جنگ شروع ہوئی امریکہ نے اسرائیل کو ہر طریقے کی مدد کا اعلان کیا اور امریکہ نے اسرائیل کو پہلے اپنے جنگی جہاز دیے اور پھر لڑاکو ویمانوں کی بھی مدد بھیجی لیکن تب تک روس خاموش بیٹھا تھا مگر جیسے ہی امریکہ نے اپنی پرمانو پندک بھی اسرائیل بھیجی روس امریکہ پر آگ ببولہ اوٹ کیونکہ اسرائیل کی مدد کے نام پر امریکہ نے اس کے دوست ایران کو گھرنے کی چال چلی اسرائیل ہماس جنگ میں ایران شروعات سے ہی ہماس کے ساتھ کھڑا ہے اور وہ امریکہ کی طرف سے بھیجی جا رہی اسرائیل کو مدد کا ویروت بھی کر رہا ہے لیکن اس کے باوجود امریکہ نے اسرائیل کو مدد دینی بند نہیں کی یہی وجہ رہی کہ روس کو اپنے دوست ایران کے لیے کھڑا ہونا پڑا اور اس نے ایران کے سمرتھن والے اس بھلہ کو انٹی شفٹ مسائلیں بھیج کر امریکہ کی پرمانو پندک بھی والی دھمکی کا جواب دیا اور یہی وجہ رہی کہ روس اور ایران کی دوستی لگاتار مضبوط ہوتی جا رہی لیکن اس دوستی کے قیمت ایران نے بھی چکائی یکرین جنگ میں ایران نے روس کا پورا ساتھ دیا اور دوست روس کو ہر طریقے کی مدد بھیجنے کی کوشش کی ایران پر آروپ لگے کہ اس نے روس کو اپنے آتم گھاتی ڈرون شاہد 136 دیا جن کا استعمال پوتین کی سینہ نے یکرین کے جوانوں پر قہر ڈھانے کے لیے کیا اس ڈرون سے روس نے یکرین میں خوب تبائی مچائے لیکن جہاں ایران نے روس کو ڈرون کی مدد بھیجی وہیں امریکہ نے بھی یکرین کا ساتھ دیا اور اپنے لڑاکو ویمانوں سے لے کر کئی گھاتک ہتھیار یکرین بھیجے جن کے دم پر زیلنسکی کی سینہ نے روس پر زوردار پلٹوار کیا یہی وجہ رہی کہ جنگ کے بیچ ایران اور روس کی دوستی اور زیادہ مضبوط ہو گئی جبکہ امریکہ ان دونوں دیشوں کا کٹر دشمن بن گیا لیکن یکرین جنگ کے بیچ جیسے ہی امریکہ نے ایران کے دشمن اسرائیل کا ساتھ دیا روس نے بھی ہزباللہ کو ہتھیار دے کر اس کی طاقت بڑھا دی اور امریکہ کی یہ مصیبت روس نے اکیلے نہیں بڑھائی نیوز ایجنسی روائٹرز کے مطابق ہزباللہ کو روس کی اینٹی شپ مسائلیں سیریا کے ذریعے پہنچائیں گے یعنی سیریا میں بشر الاسد کو ستہ سے ہٹانے کی چاہت نے بھی امریکہ کو گہرے زخم دیے نیوز ایجنسی روائٹرز کے مطابق روس نے اپنی اینٹی شپ مسائلیں پہلے سیریا بھیجی اور بعد میں سیریا سے وہ مسائلیں لبنان کے چرمپنتی سنگٹھن ہزباللہ تک پہنچائیں گے سیریا میں بشر الاسد کو ستہ سے ہٹانے کے لیے سالوں سے ودروہی گھٹ لڑ رہے ہیں جنہیں امریکہ اور اس کے کئی ساتھیوں کا سمرتھن آسل ہیں لیکن اس لڑائی میں روس بشر اور اسد کی سرکار کے ساتھ کھڑا ہے اور روس نے وہاں اپنے سینک تک تینات کر رکھے ہیں اسی کا فائدہ روس کو ملا خبر کے مطابق روس نے سیریا کے ساتھ اچھے رشتوں کا فائدہ اٹھا کر انٹی شپ مسائلیں ہزباللہ تک بھیج دی تاکہ کسی بھی صورت میں اسرائیل کی مدد کرنے والے امریکہ کو گمبیر سے گمبیر چوٹ پہنچائے جا سکے اور جیسا ہی ہزباللہ کی طاقت بڑھی اس نے ترند امریکہ اور اسرائیل کو سیدھی دھمکی دے ڈال ہزباللہ نے صاف کہہ دیا کہ پانی سرک کے اوپر سے گزر چکا ہے اور اگر غازہ میں حملے نہیں رکے تو اب انجام بہت ہی برے ہوں گے یعنی روس کی مسائلوں سے لیس ہونے کے بعد ہزباللہ نے بھی اسرائیل اور امریکہ سے بھڑنے کا من بنا لیا ہزباللہ نے اسرائیل کو ایک بار پھر دھمکی دی اور بنا دیر کیے غازہ میں حملے بند کرنے کو کہہ دیا اس نے آروپ لگایا کہ غازہ میں اسرائیل بے قصور لوگوں پر بھی بم برسا رہا ہے اور اسی لئے اسرائیل نے صاف کہہ دیا کہ اگر اسرائیل نے وہاں حملے بند نہیں کیے تو یہ جنگ غازہ تک سیمت نہیں رہے گی اس کی لفتیں پورے پشمیشہ میں پھیل جائیں گے ہزباللہ امریکہ کے دوست اسرائیل کو دھمکی ہی نہیں دے رہا بلکہ رک رک کر اس پر حملے بھی کر رہا ہے لیکن اس کے باوجود ہزباللہ پر اسرائیل کی سینہ بہت زیادہ آکرامک نہیں ہوئی ہے کیونکہ اسرائیل بھی اسرائیل کے ساتھ جنگ نہیں چھیڑنا چاہتا اسرائیل کے ساتھ پہلے سے ہی ایران جیسی طاقت کھڑی ہے اور خبر ہے کہ اب تو اسے روس سے بھی خطرناک ہتھیار مل چکا ہے جس نے اس کی طاقت کو کئی گناہ بڑھا دیا ایسے میں اگر اسرائیل نے ہزباللہ کے ساتھ جنگ چھیڑ دی تو اس کے لیے بھاری مسئبت کھڑی ہو سکتی ہے کیونکہ ہزباللہ سے جنگ چھڑنے کے بعد ایران بھی خاموشنی بیٹھے گا وہ بھی اپنی طاقتور سینہ اور خطرناک ہتھیاروں کے ساتھ جنگ میں کود سکتا ہے اور اگر ایسا ہو گیا تو جنگ میں کودنا امریکہ کی بھی مجبوری بن جائے گا لیکن وہ پہلے ہی اکرین کو ہتھیاروں کی بڑی مدد بھیج چکا ہے جبکہ اس نے اسرائیل کو بھی خطرناک ہتھیار دیئے ہیں امریکہ بھی دو جنگوں کے بیچ فسا ہے تیسرے مورچے پر بھی اسے لڑنا ہوگا جس کا صاف مطلب ہے کہ وہ کھل کر اسرائیل کا ساتھ نہیں دے پائے گا جو کہ حزباللہ کے ساتھ ایران اور روس دونوں کی طاقت ہوگی مانا جا رہا ہے کہ روس نے اپنی مسائل بھیج کر امریکہ اور اسرائیل کے خلاف ایک بڑا جال گن دیا بڑی خبر آئی زبردست جنگ کے بیچ غازہ کی مسجدوں پر سنکٹ منٹرانے لگا کیونکہ اسرائیل نے ایک کے بعد ایک غازہ کی کئی مسجدوں کو نشانہ بنایا اس نے دعویٰ کیا کہ حماس کے لڑاکیں ان مسجدوں میں چھپے ہیں اور مسجدوں کو لانچ پیڈ کی طرح استعمال کرنا ہے اسرائیل کی سینہ نے اسی وجہ سے غازہ کی مسجدوں پر بمباری کی ساتھ اکتوبر کے بعد سے اسرائیل کی سینہ غازہ میں چالیس سے زیادہ مسجدوں پر حملے کر چکی حماس اور اسرائیل کی جنگ کی سب سے بڑی وجہ بھی یروشلم کی الاقصہ مسجد کو مانا گیا حماس نے اسرائیل میں جو حملہ کیا تھا اس کا نام بھی الاقصہ فلڈ رکھا گیا اور اب اسرائیل کو شک ہے کہ غازہ کی مسجدیں حماس کی ڈھال بن رہی ہیں اور اس لیے جنگ کے ایک مہینے بعد غازہ میں گراؤنڈ آپریشن کے لیے گھسی اسرائیل کی سینہ نے مسجدوں پر حملے تیز کر دی اس سے پہلے اس نے غازہ کے اسپتالوں کو ٹاگٹ کیا اور دعویٰ کیا کہ وہاں حماس کے کمانڈ سینٹر جس کے بعد اس کے نشانے پر غازہ کی مسجدیں آن گئے جن پر اسرائیل کی سینہ نے دھوان دھار بمباری کی اور دعویٰ کیا کہ حماس کھلے عام غازہ کی مسجدوں کا استعمال کر رہا ہے اور انہیں لانچ پیڈ بنا کر اسرائیل پر حملے کر رہا ہے ثبوت کے طور پر اسرائیل کی سینہ نے ایک آڈیو جاری کیا اور دعویٰ کیا کہ اس آڈیو میں حماس کے لڑاکے وہاں کے اسپتالوں مسجدوں اور سکولوں کے استعمال کی بات کر رہے ہیں اور اسی لیے اسرائیل کی سینہ نے اتری غازہ کی مسجدوں پر بم برسانے شروع کر دی اور دیکھتے ہی دیکھتے غازہ کی چالیس سے زیادہ مسجدوں کو کھڑھر میں بدل دیا کیونکہ اسرائیل کی سینہ نے کھل کر کہا کہ غازہ کی مسجدیں حماس کے لڑاکوں کی ڈھال بن رہی ہیں اور اسی لیے اس نے سات اکتوبر کے بعد سے ہر اس جگہ کو ٹارگٹ کیا جہاں حماس کے لڑاکوں کو پناہ مل سکتی تھی جن میں غازہ کی مسجدیں بھی شامل ہیں جنہیں ختم کرنے کے لیے اسرائیل کی سینہ نے اتری غازہ میں تابر توڑ کر روائی کی اور زمین سے لے کر آسمان تک غازہ کو ہلا کر رکھ دیا بائیو سینہ کے بعد اسرائیل کی تھل سینہ کی باری آئی جس نے غازہ میں گھس کر حماس کے لڑاکوں کو موت کے گھاٹ اتارنا شروع کیا اسرائیل کی سینہ نے غازہ میں چل رہا ہے اس کے گراؤنڈ آپریشن کی تصویریں بھی جاری کی جن میں اسرائیل کی سینہ رات کے اندھیرے اور دن کے اجالے میں دھواں دھار فائرنگ کرتی نظر آئی ان تصویروں میں اسرائیل کی سینہ چلتے چلتے حماس کے ٹھکانوں کو اڑھاتی دکھی اسرائیل کا کہنا ہے کہ حماس کے ٹھکانوں میں غازہ کی کئی مسجدیں شامل ہیں جو اس کا اگلا ٹارگٹ ہے کیونکہ اسرائیل نے دعویٰ کیا کہ ان مسجدوں کو حماس نے اپنا لانچ پیڈ بنایا ہوا اور اسرائیل پر مسائلیں دا گئی جن کے بعد اسرائیل نے غازہ کی مسجدوں پر نظریں گڑا دی اور انہیں ٹارگٹ کرنا شروع کیا ساتھ اکٹوبر کے بعد سے اسرائیل نے غازہ کی چالیس سے زیادہ مسجدوں کو تباہ کیا ہے اور یہ سبھی مسجدیں اتری غازہ میں ہی تھے جنہیں اسرائیل کی وائیو سینہ نے بمباری میں اڑا ڈالا اتری غازہ کی ان مسجدوں میں وہاں کی السوسی مسجد اور یاسین مسجد شامل ہیں جو اتری غازہ کے سب سے بڑے شرنارٹھی کیمپ جبالیا کیمپ کے قریب ہیں اور اسرائیل نے ان مسجدوں کو اپنے غازہ میں سینہ بھیان کے شروعاتی دنوں میں ہی پر بات کر دیا لیکن وہ رکا نہیں بلکہ غازہ میں گراؤنڈ آپریشن شروع کرنے کے بعد اس نے یہ سلسلہ اور تیز کر دیا اور ایک کے بعد ایک غازہ کی کئی مسجدوں کو کھنڈر میں بدل ڈالا یعنی اسپتالوں کے بعد غازہ کی مسجدوں کا نمبر یا یوں کہیں کہ الاقصہ مسجد میں ادھکاروں کی لڑائی سے شروع ہوا جھگڑا غازہ کی مسجدوں کی تباہی تک پہنچ گیا کیونکہ سات اکتوبر کو جب ہماس نے اسرائیل پر سب سے بڑا حملہ کیا تھا تو اس نے اس آپریشن کو الاقصہ فلڈ نام دیا تھا اور اسے الاقصہ مسجد میں مسلم سمدائے کے ادھکاروں کی لڑائی سے جوڑ دیا تھا الاقصہ مسجد کو مسلم سمدائے کا تیسرا سب سے پویتر ستھل مانا جاتا جہاں اسی سال اپریل کے مہینے میں اسرائیل کی سینہ گز گئی تھی جس کے بعد وہاں زبردست ہنسا ہوئی تھی اور خوب بوال ہوا تھا ہماس نے سات اکتوبر کو کیے گئے سب سے خطرناک حملے کا کنیکشن بھی اسی مسجد سے جوڑا تھا اور آروب لگایا کہ الاقصہ مسجد میں اسرائیل کی پولس نے مسلم سمدائے سے زیادتی کی تھی جس کا بدلہ لینے کے لیے ہماس نے آپریشن الاقصہ فلڈ چلایا اور سات اکتوبر کو اسرائیل پر اس کے اتحاس کا سب سے بڑا حملہ کیا تھا جس کے بعد غازہ اس طرح تباہ ہوا کہ وہاں شووں کا امبار لگ گیا ہماس کے خاتمے کی قسم کھا چکی اسرائیل کی سینہ نے وہاں کی مسجدوں کو بھی چنچن کر اڑایا جبکہ ید کے نیموں کے مطابق دھارمک سلوں پر حملہ نہیں کیا جا سکتا دوسرے وشود کے بعد ہوئے مہاوناش کے بعد جنگ کے نئے نیم بنائے گئے تھے اور تیہ کیا گیا تھا کہ کوئی بھی لڑائی کیسے لڑ جائے کسے مارا جائے گا کسے نہیں مارا جائے گا یہی نہیں یہ بھی تیہ کیا گیا تھا کہ جنگ کے دوران کہاں حملہ نہیں کرنا ہے اور انہی نیموں کے مطابق جنگ کے دوران اسرائیل مسجدوں پر حملہ نہیں کر سکتا کیونکہ وہ دھارمک ستھل ہیں اور دوسرے وشود کے بعد بنے لاؤ آف وار کے حساب سے جنگ میں دھارمک ستھلوں کو نشانہ نہیں بنایا جا سکتا 1949 میں جنگ کے لیے 161 نیم بنے تھے جن پر 196 دیشوں نے ہامی بھری تھے اور جو دیش ان نیموں کو نہیں مانتا ان پر وار کرائم کی تحت مقدمہ چلتا ہے لیکن اسرائیل پر وار کرائم کا مقدمہ نہیں چل سکتا کیونکہ اسرائیل انٹرنیشنل کرمینل کوڈ کا حصہ ہی نہیں ہے اور اسی لیے اس کے خلاف وار کرائم کی تحت مقدمہ نہیں چل سکتا لیکن مسجدوں پر حملہ ہونے پر مسلم دیش بھڑک سکتے ہیں جس سے اسرائیل کی مشکل بڑھ سکتی ہے کیونکہ پہلے ہی وہ مسلم دیشوں سے گھرا ہے جو حماس اور اسرائیل کی جنگ میں اسرائیل کے خلاف کھڑے ہیں اور غازہ میں اسرائیل کے تابر توڑ حملوں میں عام لوگوں کی موت پر بھڑکے ہوئے ہیں اور اسرائیل کے خلاف جنگ کے کئی مورچے کھلنے کی دھمکی دے رہے ہیں ایسے میں غازہ کی مسجدوں پر اسرائیل کے حملے اس کی مشکلوں کو کئی گناہ بڑھا سکتے ہیں کیونکہ اس سے پہلے سے اسرائیل سے ناراض چل رہے ہیں مسلم دیشوں کے گھسے کی آگے بھڑک سکتی ہے پسچمیشیا کے مسلم دیشوں کا پارا چڑھ سکتا ہے اور لیبنان، جارڈن، فلسطین اور سیریا جیسے مسلم دیشوں سے گھرے اسرائیل کی مشکل بڑھ سکتی ہے یا یوں کہیں کہ مسجدوں پر اسرائیل کا حملہ پسچمیشیا میں ید کے ماحول کو اور گرما سکتا ہے کیونکہ مسجدوں پر حملے سے مسلم دیشوں کی دھارمک بھاوناؤں کو ٹھےس پہنچ سکتی ویسے بھی ال اقصہ مسجد کے مددے پر مسلم دیش اسرائیل سے ناراض رہتے ہیں حماس اور اسرائیل کی جنگ کی جڑ ہی ال اقصہ مسجد میں ہوئی ہنسا کو مانا جا رہا ہے ایسے میں غازہ کی مسجدوں پر حملہ انہیں ایک نیا مددہ دے سکتا ہے کیونکہ اسرائیل حماس کے انت کے نام پر غازہ کی ہر اس جگہ کو ٹھکانہ بنا رہا ہے جہاں اسے ان کے چھپے ہونے کا شک ہے کچھ دن پہلے اس نے غازہ کی کئی مسجدوں میں چھاپے ماری بھی کی تھی اور دعویٰ کیا تھا کہ اسے وہاں سے پچاس سے زیادہ راکٹ ملے تھے جس کا مطلب یہ ہوا کہ اسرائیل مسجدوں پر حملہ روکتا نظر نہیں آرہا کیونکہ اس نے غازہ کی مسجدوں پر بمباری جاری رکھی وہاں چھاپے بھی مارے اور وہاں سے پچاس سے زیادہ راکٹ ملنے کا دعویٰ کیا اسرائیل نے اسے مسجدوں میں حماس کے لڑاکوں کے چھپے ہونے کا ثبوت بتایا کیونکہ گھول کر کہہ رہا ہے کہ حماس کیا تنکوادی مسجدوں میں چھپ کر پیٹھے ہیں اور وہیں سے اسرائیل سے لڑ رہے ہیں جس کی وجہ سے اسرائیل کو مسجدوں پر بمباری کرنی پڑی اور آنے والے دنوں میں اتری غازہ کی کئی مسجدوں پر اس کا قہر ٹوٹ سکتا ہے کیونکہ اسرائیل کی سینہ اتری غازہ میں گھوم رہی ہے اور حماس کا لانچ پیٹ کہی جانے والی ان مسجدوں کو ٹارگیٹ کر رہی ہے جہاں سے اس پر حملے ہو سکتے ہیں جس کی وجہ سے غازہ میں زمینی جنگ بھینکر ہونے کی آشنگ کا بڑھ گئی کیونکہ ایک طرف اسرائیل کی سینہ نے غازہ میں حماس کے ٹھکانوں پر نشانہ سادھا وہیں دوسری اور حماس کے لڑاکے بھی غازہ میں جنگ کے میدان میں اتر آئے اور مارو اور بھاگ جاؤ کی طرد پر جنگ لڑتے نظر آئے کیونکہ حماس کی القسام بریگیڈ نے ایک ویڈیو جاری کیا جس میں اس کے لڑاکے فلمی انداز میں اسرائیل سے بھڑتے دیکھے وہ پہلے اسرائیل کی سینہ پر فائرنگ کرتے اور پھر موقع سے بھاگ جاتے دکھائی دی مطلب حماس کی القسام بریگیڈ گوریلا وارڈ لڑ رہی اور غازہ میں گھسی اسرائیل کی سینہ پر چھپ کر وار کر رہی یعنی غازہ میں اسرائیل کی سینہ کو کڑی ٹکر مل رہی کیونکہ حماس کے لڑاکے بھی میدان میں اتر آئیں وہ الگ بات ہے کہ وہ چھپ کر حملہ کر رہے ہیں لیکن اس سے اسرائیل کی سینہ کی چنوٹی بڑھ سکتی ہے کیونکہ حماس کی القسام بریگیڈ کھل کر جنگ میں اتر آئے بلے ہی اس کے لڑاکے گوریلا وارڈ لڑ رہے ہیں لیکن انہوں نے دنیا کو اس کا ثبوت دکھایا اور ویڈیو جاری کیا اور حماس کی القسام بریگیڈ کا کام ہی اسرائیل کی سینہ سے لوہا لینا ہے اور اسرائیل کی سینہ کے غازہ میں گھستے ہی اس نے اپنا کام شروع کر دیا اور اسرائیل کی سینہ سے بھڑ گئی القسام بریگیڈ کا اسرائیل کی سینہ سے لڑنے کا یہ ویڈیو اسی کا ثبوت جسے دنیا کے سامنے ویسے ہی پیش کیا گیا جسے اسرائیل کی سینہ جنگ کے ویڈیو جاری کر دی مطلب حماس نے دنیا کو بتا دیا کہ وہ اسرائیل کی سینہ سے ٹکر لینے کے لیے تیار ہے اور اس کے لڑاکے غازہ میں گھسے اسرائیل کے سینکوں سے دو دو ہاتھ کر رہے ہیں یعنی غازہ کی مسجدوں کو ٹارگٹ کر رہے اسرائیل کے سینکوں کا سامنا حماس کی القسام بریگیڈ سے ہوا جس سے غازہ میں زمینی جنگ بھینکر ہوتی دکھی کیونکہ القسام بریگیڈ میں قریب پچیس ہزار لڑاکے بتا جاتے ہیں اور کہا جاتا ہے کہ القسام بریگیڈ کے پاس خطرناک ہتھیاروں کے علاوہ مسائلیں بھی ہیں جن کے دم پر اس کے لڑاکے اسرائیل کی لمبی چوڑی سینہ سے بھڑ گئے اور اسرائیل کی سو سے زیادہ بختر مند گاڑیوں کو نقصان پہنچانے کا دعویٰ کیا جس کا مطلب یہ ہوا کہ اسرائیل کی سینہ اور غازہ کی مسجدوں کے بیچ حماس کی القسام بریگیڈ دیوار بن کر کھڑی ہو گئے لیکن اسرائیل نے دنکے کی چوٹ پر اعلان کیا کہ اس کی سینہ ہر اس جگہ گھسے گی جہاں حماس کے لڑاکوں نے پنہ لی ہے پھر چاہے وہ مسجد ہو یا اسپتال اور یہی بات غازہ میں چل رہی جنگ کو خطرناک موڑ دے سکتی کیونکہ پہلے اسرائیل نے غازہ کے شرنارتی کیمپوں کو نشانہ بنایا پھر اسپتالوں پر بمباری کی اور اب اس کا قافلہ غازہ کی مسجدوں کی طرف بڑ گیا جبالیا کیمپ میں تو اس کا آپریشن اب بھی جاری جہاں اس نے دس گھنٹے کی لڑائی کے بعد حماس کے ٹھگانوں کو برباد کرنے کا دعویٰ کیا اور ثبوت کے طور پر اس کا ویڈیو بھی جاری کی اور جانکاری دی کہ جبالیا کیمپ میں رات بھر جنگ لڑنے کے بعد حماس کی چوکی کو اڑا دیا گیا اور اسی کیمپ کے آس پاس کی کئی مسجدوں پر اسرائیل اگلا حملہ کر سکتا ہے جسے پششمیشیا کا ماحول اور خراب ہو سکتا ہے کیونکہ مسجدوں پر حملہ کر کے اسرائیل پششمیشیا کے مسلم دیشوں کو اس کے خلاف بولنے کا موقع دے سکتا ہے اور اسرائیل کے کٹر دشمن ایران کی کوشش کامیاب ہو سکتی ہے کیونکہ حماس اور اسرائیل کی جنگ کے بعد ایران نے سامنے آ کر مسلم دیشوں کو ساتھ لانے کی کوشش شروع کر دی ہے یا یوں کہیں کہ حماس اور اسرائیل کی جنگ کے بعد ایران فرنٹ فٹ پر کھیل رہا اور امریکہ سے دشمنی نکالنے کے چکر میں اسرائیل کو گھیر رہا ایسے مگر اسرائیل نے غازہ میں مسجدوں پر حملے جاری رکھے تو ایران کے ہاتھ ایسا موقع لگ جائے گا جس سے وہ اسرائیل کو چاروں طرف سے گھیر سکتا ہے کیونکہ بات مسلم سمودائے کے دھارمک ستھل کی ہے اور مسجدوں پر حملہ کر کے اسرائیل مسلم دیشوں کے ہاتھ میں سامنے سے وہ موقع دے سکتا ہے یعنی مسلم دیش غازہ میں مسجدوں کے مطلب پر اسرائیل کو گھیر سکتے ہیں جس کا سیدھا فائدہ ایران کو مل سکتا کیونکہ ایران ہی ہے جس نے شیعہ سننی کا بھید بھلا کر اسرائیل کے خلاف مسلم دیشوں کو ایک ساتھ لاکر کھڑا کر دیا جس کے بعد مسجدوں پر اسرائیل کے تابڑ توڑ حملے کے بعد مسلم دیش اسے پھسانے کے لیے چکرویو بنا سکتے ہیں کیونکہ ہماس اور اسرائیل کی جنگ کی جڑ ہی مسلم سمودائے کی آستھا کا کیندر الاقصہ مسجد ہے اوپر سے اسرائیل کا آروب تو یہاں تک ہے کہ ہماس کے لڑاکے چھپنے کے لیے اسپتالوں اور مسجدوں ہی نہیں بلکہ سکولوں تک کا استعمال کر رہے ہیں اسرائیل کی فوج نے بچوں کے سکولوں میں ہماس کی ڈرون فیکٹری تباہ کرنے کا دعویٰ کر دیا اور یہ تک کہہ دیا کہ ہماس نے چھوٹے بچوں کے سکولوں میں ہتھیاروں کے گودام بنا رکھے ہیں اتری غازہ میں ہوئے آپریشن کی کچھ چونکانے والی جانکاریاں اسرائیل کی فوج نے سوسل میڈیا پر ڈالی اسرائیل کی فوج نے دعویٰ کیا کہ سکول میں بنے چھوٹے بچوں کے بستر کے پاس بھی ہتھیاروں کا ڈھیر برامت کیا گیا روکٹوں کے پرزے تک برامت کیے گئے وہاں سے برابد ہوئے سامان کو دیکھ کر مانا جا رہا ہے کہ سکول میں روکٹوں کے پرزے لائے جاتے تھے اور سکول میں ہی ان پرزوں کو جوڑ کر روکٹ بنایا جاتے تھے یہی نہیں سکول کے پلیگراؤنڈ میں کھلنے والی ایک سرنگ بھی اسرائیل کے سینکو نے ڈونڈی جسے بعد میں تباہ کر دیا گیا اسرائیل کی فوج نے آروپ لگایا کہ ہماس کے لڑاکوں نے چھپنے کے لیے اسپتالوں اور مسجدوں کو تو کیا چھوٹے بچوں کے سکولوں تک کو نہیں چھوڑا اسرائیل کی فوج کا دعویٰ تو یہاں تک ہے کہ اسی سکول میں ہماس کے روکٹوں اور بموں کا گودام چل رہا تھا جس کے بعد اسرائیل کی فوج کے نشانے پر غازہ پٹی میں چل رہے سکول بھی آگئے کیونکہ مانا جا رہا ہے کہ ہماس نے غازہ پٹی میں چل رہے کئی بڑے سکولوں کو بھی لانچ پیڈ بنایا ہوا ہے جس کے بعد قیاس لگائے جانے لگے کہ اب اسرائیل کی فوج کا ٹارگٹ غازہ پٹی کے سکول بھی بن سکتے ہیں پہلے ہی غازہ میں چل رہے اسپتال اور مسجدوں پر اسرائیل کی فوج بم اور مسائلیں برسا چکی ہے جس پر بھاری بوال مچا ہوا ہے لیکن اب تو ٹارگٹ چھوٹے بچوں کے سکول بھی ہو سکتے ہیں جنگ چھڑنے کے ایک ہفتے بعد سے ہی ہماس کے لڑاکوں پر آروپ لگ رہے ہیں کہ وہ عام لوگوں کو ڈھال کی طرح استعمال کر رہے ہیں اب تک غازہ میں دس ہزار سے زیادہ لوگوں کی موت ہو چکی ہے جن میں بہت بڑا انکڑا مہلاؤں اور بچوں کا ہے لیکن اسرائیل کی فوج کا آروپ ہے کہ عام لوگوں کو ڈھال بنا کر جنگ لڑنے والا ہماس ہی بے قصوروں کی موت کا ذمہ دار ہے بڑی خبر آئی اسرائیل کی سینہ نے حماس کے ایک اور بڑے کمانڈر ابراہیم ابو معذب کو مار گرانے کا دعویٰ کر دیا بتایا گیا کہ ابراہیم ابو معذب حماس کی انٹی ٹینک مسائل یونٹ کا پرمک تھا جس کے ٹھکانے پر تابر توڑ بمباری کی گئی آروپ ہے کہ ابراہیم ابو معذب اسرائیل پر ہوئے بھیشن حملوں کی پلاننگ میں شامل تھا جس کے اشارے پر حماس کے لڑاکوں نے اسرائیل کے ٹینکوں پر انٹی ٹینک مسائلیں داگیں اور تباہ کر دیا جنگ کی شروعات سے ہی اسرائیل کی سینہ اور اس کی خفیہ ایجنسی مساد اس کی تلاش میں جھوٹی تھا اور اسرائیل کے اس حملے نے حماس کے ٹاپ کمانڈر یہیہ سنوار کے ایک اور مضبوط قلعے کو ڈھا دیا دعویٰ ہے کہ اسرائیل کی سینہ نے حماس کی انٹی ٹینک مسائل یونٹ کے پرمک ابراہیم ابو معذب کے ٹھکانے پر اے سٹرائک کی اور اسے موت کے گھاٹ اتار دیا مانا جا رہا ہے کہ وہ حماس کے ٹاپ کمانڈر یہیہ سنوار کا داہینا ہاتھ تھا جس کے خاتمے سے جنگ میں حماس کی الٹی گنتی شروع ہو گئی کیونکہ اسرائیل کے مطابق ابراہیم ابو معذب ہی وہ خونخار کمانڈر تھا جس کے ساتھ مل کر یہیہ سنوار نے سات اکتوبر کو اسرائیل کی زمین پر لوگوں کا خون بہانے کی پوری کہانی لکھی تھی اور بھیشن حملوں کو انجام دینے میں بھی وہ برابر کا بھاگی دار تھا آروپ ہے کہ ابراہیم ابو معذب بنکروں میں چھپ کر ہی اسرائیل کے الگ الگ شہروں میں تباہی مچانے کی پلاننگ کر رہا تھا لیکن اسرائیل میں لوگوں کے نرسنہار کے بعد سے ہی وہاں کی سینہ اور سرکشہ ایجنسی شنبیٹ ہاتھ دھو کر اس کے پیچھے پڑی جس سے ابراہیم ابو معذب زیادہ دنوں تک خود کو محفوظ نہیں رکھ پایا اور اس کے ٹھکانے کا پتہ چلتے ہی اسرائیل کی سینہ اس پر کال بنکر ٹوٹ پڑی جس نے حماس کے ٹاپ کمانڈر ابراہیم ابو معذب کے ٹھکانے پر بموں کی برسات کر دی اور اسے مار گرانے کا بڑا دعویٰ کر دیا جو جنگ میں حماس کے لیے تگڑا جھٹکا مانا جا رہا ہے کیونکہ ابراہیم ابو معذب حماس کی انٹی ٹینک مسائل یونٹ کا پرمک تھا جو جنگ کی شروعات سے ہی اسرائیل کی سینہ کے لیے گلے کی پھانس بنا ہوا تھا دعویٰ کی ابراہیم ابو معذب کے دم پر ہی حماس اپنی گھا تک انٹی ٹینک مسائلوں کا استعمال کر رہا تھا اور حملوں کے دوران پلک جھپکتے ہی اسرائیل کے ٹینکوں پر مسائلیں داک کر انہیں تباہ کر رہا تھا دعویٰ کی ابراہیم ابو معذب حماس کی انٹی ٹینک مسائل یونٹ میں لڑاکوں کی بھرتی کرتا تھا اور ان لڑاکوں کو انٹی ٹینک مسائلوں کا استعمال کرنے کی کڑی ٹریننگ بھی دیتا تھا جس نے حماس کے یہایا سنور جیسے ٹاپ کمانڈروں کے ساتھ مل کر اسرائیل میں موت تا خونی کھیل کھیلنے کی پلاننگ کی اتنا ہی نہیں بتایا گیا کہ اپنی خطرناک انٹی ٹینک مسائلوں کی وجہ سے ہی حماس نے ید کے مورچے پر کئی بار اسرائیل کی فوج کو چنوتی دی لیکن دعویٰ ہے کہ حماس کی انٹی ٹینک مسائل یونٹ کے پرموک ابراہیم ابو معذب کی موت کی وجہ سے اس کا ٹاپ کمانڈر یہیہ سنوار جنگ میں اکیلا پڑ گیا کیونکہ ایک ایک کر اسرائیل کی سینہ اس کے قریبیوں کو موت کے گھاڑ اتار رہی ہے اور جنگ میں حماس کو گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کر رہی ہے ایسا اس لیے کیونکہ وہ ابراہیم ابو معذب جیسے کمانڈروں کو ڈھال بنا کر ہی اسرائیل کی سینہ کو کڑی ٹکر دینے میں جوٹا تھا لیکن اسرائیل کی فوج نے حماس کے خلاف چال چل کر یہیہ سنوار کو اس کے ہی بچھائے جال میں پھسا کر رکھ دیا بتایا گیا کہ وہ اسرائیلی سینکوں سے چھپنے کے لیے بنکروں کا سہارا لے کر ٹارگٹ پر حملوں کے لیے ابراہیم ابو معذب کو کمانڈ دے رہا تھا لیکن اس کی یہ ترقیب اسرائیل کی سینہ کے سامنے زیادہ دنوں تک نہیں چل پائی اور جنگ شروع ہونے کی ایک مہینے بعد ہی اسرائیل کو پھر سے دہلا دینے کا اس کا پلان دھرا کا دھرا رہ گیا کیونکہ اسرائیل کی سینہ نے حماس کے ٹاپ کمانڈر یہیہ سنوار کے قریب پہنچنے کا دعویٰ کر دیا مطلب اسرائیل کی سینہ کسی بھی وقت غازہ میں غازہ کے بانکر میں گھس کر اس کے خلاف بڑی کاروائی کو انجام دے سکتی اس لیے مانا جا رہا ہے کہ بانکر میں چھپے حماس کے ٹاپ کمانڈر یہیہ سنوار پر موت کے بادل منڈ رہا رہے ہیں کیونکہ اسرائیل نے اسے دھر دبوچنے کے لیے اپنی پوری طاقت جھونگ دی دعویٰ کی سینہ اس کے ٹھکانے سے کچھ ہی قدم دور ہے اور اس نے سنوار کے خلاف جال بچھا دیا ہے ایک روز پہلے ہی اسرائیل کے رکشہ منتری نے دعویٰ کیا تھا کہ ان کی سینہ غازہ شہر میں کافی اندر تک پہنچ چکی ہے اور وہ کبھی بھی وہاں شفاہ اسپتال میں دعویٰ بول سکتی ہے کیونکہ دعویٰ ہے کہ یہیہ سنوار شفاہ اسپتال کے نیچے بنے بانکروں میں چھپا ہے لیکن وہاں صرف سنوار ہی نہیں بلکہ حماس کے دوسرے ٹاپ کمانڈر اور اس کے لڑاکے بھی اپنی جان بچانے کے لیے بانکر میں چھپے ہیں اور انہیں اسرائیل کی سینہ ہمیشہ کے لیے مٹا دینا چاہتی ہے اس لئے اسرائیل چن چن کر حماس کے کمانڈروں اور اس کے لڑاکوں کو ڈھیر کرنے میں جھٹا ہے اسرائیل نے دعویٰ کیا کہ جنگ کی شروعات سے وہ حماس کے 61 کمانڈروں کو مار چکا ہے جو جنگ میں اسرائیل کی سینہ کے لیے کال بنے ہوئے تھے لیکن ان کا سفایا کر اسرائیل نے حماس کے لیے مشکلیں کھڑی کر دی اس لئے یہ مانا جا رہا ہے کہ جنگ میں خود کو ٹکائے رکھنے کے لیے حماس کافی جدو جہد کر رہا ہے کیونکہ اسرائیل کی سینہ اور خوفیہ ایجنسی مساد نے مل کر ایک لسٹ تیار کی ہے جس میں حماس کے ٹاپ کمانڈر اور اس کے نیتاؤں کے نام جنہوں نے اسرائیل پر 7 اکتوبر کو ہوئے تابر توڑ حملے کی پلاننگ کی اس لئے اسرائیل کے سینک ایک ایک کر حماس کے کمانڈروں کے ٹھکانے پر ہوائی حملے کر ان سے بدلہ لے رہے ہیں ایسے میں غازہ کی سرنگوں میں چپے کمانڈر بھی اسرائیل کے گھاتک وار سے کامپ رہے ہیں کیونکہ کبھی بھی اسرائیل کی سینہ ان پر حملے کر سکتی ہے بڑی خبر آئی اتری غازہ سے اسرائیل نے اتری غازہ میں حماس کا کنٹرول روم ختم ہونے کا دعویٰ کر دیا مطلب یہ کہ اتری غازہ پر اسرائیل کی فوج کا کنٹرول ہونے والا ہے یعنی اتری غازہ اسرائیل کے ہاتھوں میں آنے والا ہے اور اگر ایسا ہو گیا تو یہ جنگ اسرائیل کا نقشہ بدل سکتی ہے کیونکہ اتری غازہ کو حماس کا گڑھ مانا جاتا ہے اور جنگ کے شروعاتی دنوں سے ہی اسرائیل کی سینہ وہاں حماس کے ٹھکانوں کو چن چن کر تباہ کر رہی ہے ایسے میں اتری غازہ سے حماس کے نیانترڑھ ہونے کا سیدھا مطلب ہے کہ اب اس کے انتھ کے دن قریب آگئے اور قیاس لگایا جا رہا ہے کہ حماس کے خاتمے کے بعد اتری غازہ پر اسرائیل کا کنٹرول ہو سکتا ہے کیونکہ غازہ پر زوردار حملے کر رہی اسرائیل کی سینہ نے دعویٰ کیا کہ اتری غازہ حماس کے ہاتھوں سے نکل چکا ہوائی حملوں کے ساتھ ہی اسرائیل کے سینک ٹینکوں اور بختربن گاڑیوں کے ساتھ بھی اتری غازہ میں گھس کر حماس کے ٹھکانوں کو تباہ کرنے میں جوڑے ہیں تاکہ غازہ سے حماس کا نام و نشان مٹایا جا سکے اسی بیچ اسرائیل کی سینہ کے پروکتہ نے دعویٰ کیا کہ حماس نے اتری غازہ سے اپنا نینترن کھو دیا اور اب وہاں اس کے لڑاکوں کے پاس بس پچے کچھے دن ہی باقی ہیں اسرائیل کی سینہ نے اتری غازہ سے حماس کا صفایہ کرنے کے لیے اپنی پوری طاقت جھونک رکھی ہے جس میں وہاں حماس کو بھاری نقصان پہنچانے کا دعویٰ کیا گیا یہی نہیں اسرائیل کی سینہ نے دعویٰ کیا کہ اس کے ہوایی حملوں اور گراؤنڈ آپریشن کے دوران اتری غازہ میں حماس کے زیادہ تر ٹھکانے تباہ ہو گئے تو کچھ ہی دنوں میں حماس کا وہاں سے صفایہ ہو جائے گا خیاس لگائے گئے کہ حماس کے خاتمے کے بعد اتری غازہ پر اسرائیل کا کنٹرول ہو سکتا ہے اور مانا جا رہا ہے کہ اسی وجہ سے اسرائیل کا نقشہ بدل سکتا ہے کیونکہ اگر اتری غازہ اس کے ہاتھوں میں آ گیا تو وہ اسرائیل کی زمین سے جڑ جائے گا یعنی وہ پوری طرح اسرائیل کا حصہ ہو جائے گا اور مانا جا رہا ہے کہ جنگ کی شروعات سے اسرائیل کی پوری پلاننگ ہی غازہ کے اتری حصے پر قبضہ کرنے کے ارد گرد رہی ہے کیونکہ اسرائیل نے جنگ شروع ہوتے ہی غازہ کو اتری اور دکشنی دو حصوں میں باٹنے کی رنگنیتی پر کام کرنا شروع کر دیا تھا کیونکہ اس کی نظر قریب 41 کلومیٹر لمبی غازہ پٹی کے اتری حصے پر گڑی تھا غازہ کے اتری حصے کی سیما کی طرف اسرائیل کے اجدود اور تیلویو سمیت کئی اہم شہر پڑھتے ہیں غازہ کے اتری حصے میں ہی ہماس نے اپنا گڑھ بنا رکھا جہاں سے وہ تیلویو اور اسرائیل کے دوسرے شہروں کو آسانی سے نشانہ بنا لیتا تھا لیکن اب اسرائیل نے غازہ کے اسی اتری حصے پر کنٹرول ہونے کا دعویٰ کر دیا جس کا مطلب یہ کہ غازہ کا یہ حصہ اسرائیل کے نقشے میں شامل ہو سکتا یعنی اتری غازہ اجدود، تیلویو اور اس کے آس پاس کا علاقہ لبنان سیما تک اسرائیل کا ہو جائے گا اور مانا جا رہا ہے کہ اسرائیل نے اپنے اس پلان پر جنگ کے دوسرے دن سے ہی ایکشن لینا شروع کر دیا کیونکہ 7 اکتوبر کو ہماس کے خوفناک حملے کے اگلے دن ہی اسرائیل نے اتری غازہ کو خالی کرنے کی چتابنی دے دی تاکہ اتری غازہ کے لوگ جان بچانے کے لیے دکشنی غازہ کی اور چلے جائیں جس کے بعد لاکھوں لوگوں نے اتری غازہ چھوڑ کر دکشنی غازہ میں پناہ لے لی اتنا ہی نہیں ایک روز پہلے اسرائیل کی سینہ نے اتری غازہ پر جاری حملوں کو چار گھنٹے کے لیے روک دیا تھا تاکہ جو بھی گنے چنے لوگ وہاں رہ رہے ہیں وہ دکشنی غازہ کی اور چلے جائیں اسرائیلی سینہ کے پروکتہ نے بتایا کہ اتری غازہ کے لوگوں کو سرکشت جگہوں پر جانے کے لیے آگے بھی حملوں میں ڈھیل دی جائے گی حالانکہ جنگ کے بیچ اسرائیل کا یہ نرم رخ بھی اتری غازہ پر اس کی دھاک جمانے کی رنمیتی بتائی گئی کیونکہ اس حصے سے آبادی کے ہٹنے کے بعد حماس کے ٹھکانوں کو گھرنا آسان ہو جائے گی اور حماس کے خاتمے کے بعد اسرائیل کے لیے اتری غازہ پر دب دبا قائم کرنے کا راستہ صاف ہو جائے گی دعویٰ کیا گیا کہ اسی لیے اسرائیل نے غازہ کو دو حصوں میں بانٹنے کی رنمیتی پر کام کیا تاکہ غازہ کے ایک حصے میں عام لوگ چلے جائیں جوکہ دوسرے حصے میں حماس کے لڑاکے اور ان کے ٹھکانے بچ جائیں اسرائیل نے جب غازہ میں زمینی حملے شروع کیے تھے تو اس کی سینہ نے اسی رنمیتی پر کام کرنا شروع کی اسرائیل کی سینہ نے غازہ کے اتری علاقے کی گھیرے بندی شروع کر دی اور غازہ کو دو حصوں میں بانٹ دیا جس کی وجہ سے حماس کے لڑاکے اتری غازہ میں گھرتے چلے گئے اسرائیل کے مطابق جیسے جیسے اتری غازہ میں اس کی سینہ کی گھیرے بندی تیز ہوتی گئی حماس کے ٹھکانے ایک ایک کر کے تباہ ہوتے گئے اسرائیل نے یہ بھی دعویٰ کیا کہ اس کی غازہ کو دو حصوں میں بانٹنے کی رنمیتی کی وجہ سے ہی عام لوگوں کو نقصان نہیں ہوا جبکہ اس کی سینہ نے اتری غازہ میں حماس کے کمانڈ سینٹر پر دعویٰ بول دیا اور اس کے ساتھ ہی اسرائیل اتری غازہ پر پورا کنٹرول کرنے کی اپنی رنمیتی کے آخری چرن میں پہنچ گیا کیونکہ اسرائیل کے مطابق اس کی فوج وہاں موجود شفاہ اسپتال تک پہنچ چکی ہے جس کا سیدھا مطلب یہ ہے کہ اسرائیلی سینہ حماس کے کمانڈ سینٹر تک پہنچ گئی ہے اسرائیل کے مطابق وہاں کے سب سے بڑے اسپتال شفاہ اسپتال میں ہی حماس نے اپنا کمانڈ سینٹر بنا رکھا اسپتال کے اندر حماس کے لڑاکیں موجود ہیں اور ان کے پاس بہت دھاتک ہتھیار بھی ہیں یہی نہیں اسرائیل نے دعویٰ کیا کہ شفاہ اسپتال کے نیچے ہی سرنگوں کا ایک بڑا جال بھی بچھا ہے جس میں حماس کا ہتھیاروں کا زخیرہ رکھا ہوا یہی وجہ ہے کہ اتری غازہ میں زمینی حملے شروع کرنے کے بعد سے ہی اسرائیل کی سینہ کے نشانے پر شفاہ اسپتال ہی رہا اس کے سینکوں کی پوری کوشش یہی رہی کہ وہ کسی بھی طرح جلد سے جلد شفاہ اسپتال تک پہنچ جائیں اور اب اسرائیل نے دعویٰ کیا کہ اس کے جوان شفاہ اسپتال کے پریسر میں پہنچ چکے ہیں یعنی حماس کے کمانڈ سینٹر پر کسی بھی وقت اسرائیل کا قبضہ ہو سکتا ہے اور اسی لئے اسرائیل اس بار ایسی کوئی چوک نہیں کرنا چاہتا جس سے حماس کے لڑاکوں کو بچنے کا موقع مل سکتا ہے یہی وجہ ہے کہ جنگ روکنے کے بھاری دباب کے باوجود اسرائیل نے امریکہ کو بھی یہ کہہ دیا کہ وہ کسی بھی قیمت پر سیز فائر نہیں کرے گا کیونکہ اس نے حماس کے اوپر آخری وار کی تیاری کر لی شفاہ اسپتال کو گھرنے کا مطلب بھی یہی ہے کہ اسرائیل کے سینک اب حماس کے لڑاکوں کا خاتمہ کرنے تک رکنا نہیں چاہتے کیونکہ اسرائیل کئی بار اس بات کا ڈر جتا چکا ہے کہ اس بار اگر اس نے حماس کی طرف ذرا بھی نرمی پرتی تو یہ اسے بھاری پڑ سکتا ہے حماس کے خاتمے کے لیے اسرائیل کے خطرناک ارادے اسی بات سے سمجھے جا سکتے ہیں کہ اس نے اپنے دوست امریکہ کی بھی بات نہیں مانی امریکہ یہ کہتا رہ گیا کہ غازہ پر حملے روک دو سیز فائر کر دو لیکن نتنیاؤ نے صاف شبتوں میں اسے بھی بتا دیا کہ حماس کو مارے بنا جنگ رکنے والی نہیں ہے اور شفاہ اسپتال کی گہرے بندی میں جھٹی اسرائیل کی فوج بھی اس بار حماس کے لڑاکوں کو کوئی موقع دینا نہیں چاہتے بڑی خبر آئی اسرائیل کے پڑوس میں جنگ کے ایک نئے مورچے سے جڑی اسرائیل کے بغل میں ہی اس کے دوست امریکہ اور دشمن ایران میں جنگ چھڑتی دکھ رہی ہے کیونکہ امریکہ نے پشمیشیا میں اپنے سینکوں پر لگاتار ہو رہے حملوں کا بدلہ لینے کے لیے اسرائیل کے پڑوسی سیریا پر دو ہفتوں میں دوسری بار زبردست ایر سٹائک کر دی حالانکہ امریکہ نے حملہ بھلے ہی سیریا پر کیا مگر اس کے نشانے پر وہاں موجود ایران کا ایک ہتھیار ڈپو رہا بتایا گیا کہ امریکہ کے ہوائی حملے میں ایران کے ہتھیاروں کا زخیرہ پوری طرح تباہ ہو گیا خبر یہ بھی ہے کہ امریکہ کے اس حملے میں ایران کے نو لڑاکیں مارے گئے اور اگر امریکہ کے حملے میں ایران کے لڑاکوں کا خون بہا ہے تو وہ بھی امریکہ سے ایک ایک قطرے کا حساب لے گا پسٹیم ایشیا میں پہلے ہی حالات ویسپوٹک بنے ہوئے ہیں صرف ایک چنگاری پورے علاقے میں جنگ کی آگ بھڑکا سکتی ہے اور امریکہ کی ایر سٹائک کے بعد جو تازہ تصویر بنتی نظر آ رہی ہے اسے دیکھ کر لگ رہا ہے کہ اب تک دور دور سے لڑ رہے ہیں امریکہ اور ایران کھل کر جنگ کے میدان میں اتر سکتے ہیں اور اگر ایسا ہوا تو 35 سال بعد امریکہ اور ایران دوسری بار جنگ لڑ سکتے ہیں اس سے پہلے دونوں اسی کے دشک میں لڑے تھے مگر تب جنگ ایران اور امریکہ کے بیچ نہیں تھی یدھ ایران اور اراک قطل جس میں امریکہ نے اراک کا ساتھ دے کر ایران کو ہرا دیا تھا مگر اس بار امریکہ اور ایران سیدھے سیدھے ایک دوسرے سے دو دو ہاتھ کر سکتے ہیں کیونکہ ایک دن پہلے امریکہ کے دو ایف 15 لڑاکو ویمانوں نے سیریہ میں ایران کے ہتھیار ڈپوپ پر بموں کی ایسی بارش کی کہ ایران کے ہتھیار برباد ہو گئے امریکہ نے دعوی کیا کہ پوروی سیریہ کے دیرہ زور میں موجود وہ ہتھیار گودام ایران کی سینہ کی برانچ IRGC یعنی اسلامیک ریولوشنری گارڈ کور کا تھا اور وہاں رکھے گئے ہتھیاروں سے ہی ایراک اور سیریہ میں امریکہ کی سینہ پر بیتے تین ہفتوں سے حملے کیے جا رہے ہیں اس لئے امریکہ نے ایران کے ہتھیاروں کو ہی سواہا کر دیا تاکہ نہ رہے ایران کے ہتھیار اور نہ ہی امریکہ کے سینکوں پر حملے کیے جاسے سیریہ میں ایران کے اڈے پر حملہ کر کے امریکہ نے دو ٹوک کہہ دیا کہ اگر اس کے سینکوں پر آنچائی تو وہ تماشا نہیں دیکھے گا لیکن اس کے ساتھ ہی امریکہ نے یہ بھی ساف کیا کہ وہ پشمیشیا میں لڑائی بڑھانا بھی نہیں چاہتا اس لیے امریکہ کی سینہ نے سیریا میں ایران کے ہتھیاروں کے گودام پر رات کو اس وقت تھملہ کیا جب وہاں ایران کے اکہ دکھا لڑا کے ہی رہ گئے لیکن ایران کو روکنے کے لیے امریکہ کا یہ پہلا ایکشن نہیں ہے امریکہ نے 26 اکٹوبر کو بھی سیریا میں ایران کے دو ٹھکانوں پر حملے کیے تھے کیونکہ 7 اکٹوبر کو اسرائیل اور ہماس کی جنگ چھڑنے کے دس دن بعد ہی ایران اور سیریا میں امریکہ کی سینہ پر حملے شروع ہو گئے تھے ایران اور سیریا میں امریکہ کے سینک آئی ایس آئی ایس کے آتنکیوں سے لڑ رہے ہیں جن پر 17 اکٹوبر سے اب تک کم اکتالیس بار حملے ہو چکے ہیں بتایا گیا کہ ان حملوں میں امریکہ کے چھےالیس سینک گھائل ہوئے ہیں جن میں کچھ کو تو سر پر گمبیر چوٹ تک آئی ہے اور ایران اور سیریا میں ایران کے سمرتن والے لڑاکیں ایکٹیو ہیں اس لیے امریکہ ایران کے اشارے پر اس کے لڑاکوں کے اپنے اڈوں کو نشانہ بنانے کا آروب لگا رہا ہے اور جواب میں ایران کے ٹھکان اوپر اٹیک کر رہا ہے یہاں تک کہ امریکہ پورے کے پورے پشچمیشیا میں اپنی سینہ کی قلے بندی کر چکا ہے اور پشچمیشیا میں اپنے سینکوں کی سنکیہ بڑھانے سے لے کر امریکہ وہاں اپنے جنگی جہازوں سے لے کر F-15 اور F-16 جیسے ایک سے بڑھ کر ایک لڑاکوں ویمان تک اتار چکا ہے اور تھارڈ اور پیٹریٹ جیسے ائر ڈیفنس سسٹم بھی تینات کر چکا ہے امریکہ نے علاقے میں آسمان میں گشت بھی بڑھا دیئے مگر لگ رہا ہے کہ امریکہ کے حملے اور پشمیشیا میں اس کی قلے بندی ایران اور اس کے ساتھیوں کے ذہن میں ڈر بھر نہیں پاری کیونکہ امریکہ کے حملوں کے بعد سیریا اور عراق میں اس کے سینکوں پر حملے اور بڑھ گئے اور وہاں لگ بھگ روزانہ امریکہ کے اڈدوں پر کبھی راکیٹ تو کبھی ڈرون برس رہے بلکہ اس بار تو امریکہ نے ادھر سیریا میں ایران کے ہتھیار ڈپو پر ایئر سٹائک کی اور ادھر عراق کے اتری علاقے میں امریکہ کے سینکوں پر ڈرون اٹیک ہو گیا جس میں امریکہ کو تو بھاری نقصان پہنچنے کی خبر نہیں ہے مگر امریکہ نے سیریا میں ایران کے جس ہتھیار گودام پر حملہ کیا دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ اس میں ایران کے نو لڑاکیں مارے گئے ایسے میں ایران چپ تو نہیں بیٹھنے والا وہ اپنے لڑاکوں کی موت کا بدلہ لینے کے لیے کچھ بڑا کرنے کی پلاننگ میں نظر آ رہا ہے کیونکہ خبر ہے کہ امریکہ نے رات کو سیریا میں ایران کی سینہ کی برانچ آئی آر جی سی کے ہتھیار ڈپو پر حملہ کیا اور کچھ گھنٹے بعد صبح صبح ہی ایران کا ایلیوشن آئیل سیونٹی سکس جہاز سیریا میں لینڈ کر گیا سمجھنے والی بات یہ ہے کہ جس ایرلائن کا یہ جہاز ہے وہ ایران کی سینہ کی برانچ آئی آر جی سی سے ہی جڑی ہوئی ہے ایلیوشن سیونٹی سکس ایک مال بہاک جہاز ہے اور سیریا میں ایران کے کئی ویمان اترتے ہیں کہا جاتا ہے کہ ایران اپنے آدھونک ہتھیاروں کو ویمانوں کے ذریعے سیریا پہنچاتا جہاں سے وہ ہزبولہ اور ایران کے سمرتن والے دوسرے لڑاکوں تک پہنچائے جاتے ہیں اور شک جتائے گیا کہ اس بار بھی ایران کا جو آئیل سیونٹی سکس جہاز سیریا پہنچا وہ بھی ہتھیاروں سے بھرا تھا یعنی امریکہ نے ایران کے ہتھیاروں میں آگ لگائی تو ایران نے ان کی بھرپائی کرنے کے لیے ہتھیاروں سے بھرا پورا کا پورا ویمان سیریا بھیجوا دیا لیکن اگر ایران نے سیریا میں ہتھیاروں سے بھرا اپنا ویمان بھیجوایا تو اس کے دشمن اور امریکہ کے دوست اسرائیل نے بھی سیریا پر ایئر سٹائک کر دی جس میں ایران کے سمرتن والے تین لڑاکوں کے مارے جانے کا دعویٰ کیا گیا سیریا کے سرکاری میڈیا نے دعویٰ کیا کہ اسرائیل نے رات کو دکشنی سیریا میں سینے ٹھکانوں پر ہوای حملے کی وہیس سیریا کی جنگ پر نظر رکھنے والے ایک سنگٹھن نے دعویٰ کیا کہ اسرائیل نے سیریا کی راجدھانی دمشق کے پاس موجود ہزباللہ کے ٹھکانوں پر اٹیک کیا سیریا میں ایران کا ساتھی ہزباللہ سکری ہے اور سیریا اسرائیل کا پڑوسی ہے اس لئے اسرائیل اور اس کا دوست امریکہ دونوں سیریا کی سرکار کے خلاف کھڑے ہیں بڑی خبر آئی جنگ کے نئے مورچے سے جڑی ایران نے ہوتھی ویدروہیوں کے ذریعے امریکہ کے خلاف ایک اور مورچہ کھول دیا ہے کیونکہ ہوتھی ویدروہیوں نے امریکہ کے سب سے خطرناک ایم کیو نائن ریپر ڈرون کو گرا کر اسے بہت بڑی چنوٹی دے دیئے مانا جا رہا ہے کہ ایران کے اشارے پر ہی ہوتھی لڑاکوں نے اتنا بڑا قدم اٹھایا اور اس حملے سے ہماس کے بعد جنگ میں دوسرا مورچہ بھی کھول گیا ہے دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ ہماس کے ساتھ ساتھ اب اسرائیل اور امریکہ کو ہوتھی لڑاکوں کا بھی سامنا کرنا پڑ سکتا ہے اور مانا جا رہا ہے کہ اس کے پیچھے ایران کا ہاتھ ہے کیونکہ آروپ ہے کہ ایران ہی ہوتھی لڑاکوں کو بھڑکاتا ہے اور انہیں ہتھیار اور پیسے دیتا ہے اور ایران کے اشارے پر ہی ہوتھی ویدروہیوں نے امریکی ڈرون کو مار گرانے کی ہمت دکھائی آروپ ہے کہ یمن کے نزدیک امریکہ کا مQ9 ریپر ڈرون اسرائیل کے لیے جاسوسی کرنے میں جھٹا تھا جیسے ہی اس کی جانکاری ہوتھی لڑاکوں کو ملی انہوں نے اسے پل بھر میں ڈھیر کر دیا جانکاری کے مطابق ہوتھی لڑاکوں نے اس ڈرون کو انتراشتری اکشتر میں نشانہ بنایا لیکن اس حملے کو اسرائیل اور ہماس کی جنگ میں امریکہ پر پلٹوار کے طور پر دیکھا جا رہا ہے کیونکہ امریکہ جنگ کی شروعات سے ہی لگاتار اسرائیل کی مدد کر رہا ہے اور امریکہ نہ صرف اسے گھاتک ہتھیار دے رہا ہے بلکہ ہماس پر دباو بنانے کے لیے وہ بھومت دے ساغر میں اپنے جنگی جہازوں کی بھی تیناتی کر چکا ہے یعنی اسرائیل اتنی مضبوطی کے ساتھ اگر ید لڑ رہا ہے تو اس کے پیچھے امریکہ کی بھی طاقت ہے اور یہی بات اسرائیل کے دشمنوں کو کانٹے کی طرح چپ رہی ہے اور وہ اس کا بدلہ اسرائیل کے ساتھ ہی امریکہ سے بھی لینا چاہتے ہیں حالانکہ ایران اور امریکہ کے بیچ لمبے وقت سے تنا تنی ہیں لیکن اس دشمنی کی آگ تب اور بھڑت گئی جب اسرائیل کی مدد کرنے کے لیے امریکہ کھل کر سامنے آ گیا جس پر اسرائیل کا سب سے بڑا دشمن ایران آگ ببولہ ہو گئے اور اسی لیے دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ اس نے ہماس کے بعد ہوتھی ودروہیوں کو بھی جنگ میں اتار دیا مانا جاتا ہے کہ غازہ بٹی میں ہماس لیبنان میں چرم پنتی سنگٹھن ہزبولہ اور یمن میں ہوتھی لڑاکے اس کے ہی اشارے پر کام کرتے ہیں اور ان تینوں کو ایران ہتھیار اور فن مہیا کرواتا ہے جس کا مطلب ہے کہ اسرائیل اور امریکہ کو اب ہماس کے ساتھ ساتھ ہوتھی لڑاکوں کا بھی سامنا کرنا پڑ سکتا ہے حالانکہ ہوتھی لڑاکے پچھلے کئی دنوں سے جنگ میں کودنے کی دھمکی دے رہے تھے لیکن یہ پہلی بار ہے جب انہوں نے سیدھے طور پر امریکہ کے خلاف جنگ چھیڑ دی کیونکہ انہوں نے جس ایمکیو نائن ریپر ڈرون کو مار گرایا اسے امریکہ دنیا کا سب سے خطرناک ڈرون بتاتا ہے اور اسی ڈرون سے پچھلے سال امریکہ نے جس میں آدھونک سینسر اور طاقتور کیمرے بھی لگے ہیں امریکی سینہ کے مطابق ایمکیو نائن ڈرون قریب پانچ سو کلومیٹر پرتی گھنٹہ کی رفتار سے اوڑ سکتا ہے اور دو ہزار کلومیٹر سے زیادہ دوری تک نگرانی کر سکتا ہے آسمان میں یہ ڈرون قریب پچاس ہزار فیٹ کی اونچائی تک جانے میں سکشم ہے اور یہ اتنا طاقتور ہے کہ اپنے ساتھ اٹھارہ سو کلو تک کا وزن لے کر روڑان بڑھ سکتا ہے اور اتنا ہی نہیں تیب وقت میں یہ ڈرون زمین اور سمندر دونوں ہی جگہوں پر ملیٹری آپریشن کو انجام دے سکتا ہے اسی لئے امریکہ اس ڈرون کا خوب استعمال کرتا ہے پوری دنیا میں جہاں جہاں اس نے سیننے اڈے بنا رکھے ہیں وہاں پر اس کا یہ ڈرون ضرور دکھائی دیتا ہے لیکن دعویٰ ہے کہ امریکہ کو اس وقت تگڑا جھٹکا لگا جب اس کے اس گھاتک ہتھیار کو ہوتھی لڑاکوں نے آسمان میں اڑا دیا اور خبر ہے کہ امریکی سینہ اس حملے کی جانچ میں جڑ گئی ہوتھی ویدروہی اس لئے بھی امریکہ پر بھڑکے ہوئے ہیں کیونکہ پچھلے مہینے امریکی سینہ نے ازرائیل پر ان کے حملے کا پلان فیل کر دیا تھا اور امریکہ کے رکشہ منترالے پینتگون کے مطابق ہوتھی ویدروہیوں کی طرف سے داگی گئی ان مسائلوں کو امریکی وارشپ نے ہوا میں ہی ڈیر کر دیا پینتگون کے مطابق یمن سے ہوتھی ویدروہیوں نے تین مسائلیں اور کئی ڈرون لانچ کیے تھے جو یمن سے اتر دشا کی طرف بڑھ رہے تھے جس سے یہ آشنگ کا جتائی گئی کہ ایران کے اشارے پر ہوتھی ویدروہی اسرائیل پر حملہ کرنے کی فراق میں تھے لیکن ان کا حملے کا پلان تب پھیل ہو گیا تھا جب لال ساگر میں تینات امریکی ید پوت نے ان کی مسائلوں اور ڈرون کو مار گرائے اس وقت یہ دعویٰ کیا گیا تھا کہ اگر ہوتھی ویدروہیوں کی طرف سے داگی گئی مسائلیں اسرائیل تک پہنچ جاتی ہیں تو وہاں بھیانک تباہی مت سکتی تھے حالانکہ اسرائیل کے سب سے بڑے مددگار امریکہ نے ہوتھی ویدروہیوں کے اس حملے کو ناکام کر ایران کو بڑا جھٹکہ دے دیا تھا جس کے بعد نہ صرف ہوتھی لڑا کے بلکہ ان کے ساتھ کھڑا ایران بھی امریکہ سے بدلہ لینا چاہتا ہے حالانکہ اس یدھ کی شروعات کے بعد عرب دیشوں نے ایک جھٹا دکھاتے ہوئے ایک سر میں اسرائیل کا ویروت کرنا شروع کرتی لیکن ہوتھی ویدروہیوں کی وجہ سے ہی ایران اور سعودی عرب کے بیچ کئی سال تک دشمنی تھے حالانکہ اسی سال چین کی مدھیستہ کے بعد ایران اور سعودی عرب نے دوستی کر لی تھی لیکن یمن میں دوہزار چودہ سے سعودی عرب کے سمرتن والی سنی سرکار اور شیعہ ہوتھی ویدروہیوں کی بیچ ستہ کی لڑائی چھڑی ہوئی یمن کے ہوتھی ویدروہی شیعہ مسلمان ہے اور اسی لیے انہیں ایران کا سمرتن ملا ہوا ہے کیونکہ ایران میں بھی شیعہ سمدائے کے لوگوں کی ہی آبادی سب سے زیادہ ہے اور اسی لیے کہا جاتا ہے کہ ہوتھی کے لڑاک ایران کے کہنے پر کچھ بھی کرنے کو تیار رہتے ہیں اور عاروب ہے کہ غازہ پٹی میں ہماس کے لڑاکوں کو بھڑترانے اور جنگ کرانے کے بعد اب ایران نے ہوتھی ویدروہیوں کے ذریعے امریکہ کو بھی للکار دیا ہے جس کا مطلب یہ کہ اسرائیل اور امریکہ کو آنے والے وقت میں دو دو مورچوں پر جنگ لڑنی پڑ سکتی ہے حالکہ یہ لڑائی صرف دو مورچوں پر نہیں لڑی جا رہی بلکہ امریکہ کو اسرائیل کے ساتھ مل کر اسے تین مورچوں پر لڑنا پڑ رہا ہے کیونکہ ان دونوں کے لیے ایران نے ٹرپل ایچ نام کا ایک جال بنا ہے اس میں پہلے ایچ کا مطلب ہماس دوسرے ایچ کا مطلب ہزبولہ تیسرے ایچ کا مطلب ہوتھی اور ٹرپل ایچ میں شامل چرمپنتی سنگٹھن ہماس ہزبولہ اور ہوتھی کے پیچھے ایران پوری طاقت کے ساتھ کھڑا ہے حالکہ ایران اسرائیل کے خلاف جنگ میں سیدھے طور پر نہیں اترا ہے لیکن وہ ٹرپل ایچ کے دم پر لگاتار اسرائیل کو چنوٹی دینے میں جھٹا اور دعویٰ کیا جاتا ہے کہ ان تینوں چرمپنتی سنگٹھنوں کو پالنے پوسنے والا کوئی اور نہیں بنکی ایران ہی ہے جو اپنے گھاتک ہتھیاروں سے انہیں بہت طاقت پر بنا چکا ہے وہ انہیں اتنا مضبوط کر چکا ہے کہ وہ کسی بھی دیش کو چنوٹی دے سکتے ہیں یہی نہیں دعویٰ ہے کہ اسرائیل پر حملہ کرنے کے بعد امریکی ڈرون کو مار گرا کر انہوں نے یہ ثابت بھی کر دیا مانا جاتا ہے کہ جس طرح ایران کا مقصد اسرائیل کے وجود کو مٹا دینا ہے اسی طرح یہ تینوں چرمپنتی سنگٹھن بھی اسرائیل کو دنیا کے نقشے سے مٹانے پر طولے ہیں جس کی شروعات ہماس نے سات اکتوبر کو اسرائیل پر حملے سے کر دی ہماس اور ہوتھی کے علاوہ ہزباللہ بھی اسرائیل کے لیے بہت خطرناک مانا جا رہا ہے اور دعویٰ ہے کہ ہزباللہ کو روکنا اسرائیل کے لیے کسی چنوٹی سے کم نہیں ہے کیونکہ اس چرمپنتی سنگٹھن کے پاس لاکھوں کی سنگٹھن میں راکٹ اور مسائلیں بتائی جاتی ہیں ان میں کئی مسائلیں لمبی دوری کی ہیں جو اسرائیل کے کسی بھی حصے کو نشانہ بنا سکتی ہیں اس کے علاوہ ہزباللہ کے پاس ایک لاکھ سے زیادہ لڑاکیں ہیں جو کسی بھی دیش پر کہہ دھا سکتے ہیں ہزباللہ ایک شیعہ چرمپنتی سنگٹھن ہے جو اسرائیل کے پڑوسی دیش لیبنان، سیریا اور جارڈن میں آکٹیو ہے اور 1982 میں ایران کی مدد سے ہی اس کی ستھاپنا ہوئی تھی اور آروہ ہے کہ ہوتھی لڑاکوں اور ہماس کی طرح ہزباللہ کو بھی ایران سے ملٹری ٹریننگ سے لے کر ہتھیار اور فنڈ ملتے ہیں اسی وجہ سے ہزباللہ دنیا کا سب سے طاقتور چرمپنتی سنگٹھن بن گیا ہے اسی طاقت کے دم پر وہ اسرائیل اور امریکہ تک کو دھمکی دینے سے نہیں اچھکتا اور اسی لیے یہ مانا جا رہا ہے کہ ایران کے اسی ٹرپل ایچ کے چکر ویو میں امریکہ پھس سکتا ہے کیونکہ ایران کسی بھی قیمت پر یہ نہیں چاہتا کہ امریکہ اسرائیل کی مدد کرے اور نہ ہی پششمیشیا میں امریکہ کسی بھی طرح موجود رہے کیونکہ امریکہ ہی وہ ڈھال ہے جس کے دم پر اسرائیل چاروں طرف سے گھرے مسلم دیشوں سے اکیلے بھڑ جاتا ہے اسرائیل ان دیشوں سے کئی جنگ جیت بھی چکا ہے ایسے میں ایران یہ بات سمجھ چکا ہے کہ امریکہ جب تک اسرائیل کا ساتھ دیتا رہے گا تب تک وہ اپنے سب سے بڑے دشمن کا بال بھی بانکا نہیں کر سکتا مانا جا رہا ہے کہ اسی لیے ایران نے اس بار ٹرپل ایچ کا ایسا چکر ویو تیار کیا ہے جس میں امریکہ پھس سکتا ہے دعویٰ ہے کہ ان چرمپنتھی سنگٹنوں کے ذریعے ایران امریکہ کو اتنا مجبور کر دے گا کہ وہ پششمیشیا سے نکلنے میں ہی اپنی بھلائی سمجھے گا کیونکہ ایک طرف جہاں سیریا میں پچھلے کئی دنوں سے امریکی سیننے اڈے نشانہ بنایا جا رہے ہیں تو دوسری طرف یمن سے بھی امریکی ٹرون پر حملہ ہو گیا اب مانا جا رہا ہے کہ اگر امریکہ ان حملوں سے تنگ آ کر پششمیشیا سے نکل جاتا ہے تو پھر ایران کے لیے اسرائیل سے بھڑنا آسان ہو جائے گا بریکنگ نیوز آ رہی ہے اسرائیل حماس کی جنگ میں سیز فائر سے جڑی سوتروں کے حوالے سے بڑی خبر ہے کہ اسرائیل تھوڑی دیر کے لیے بھی یدھ روکنے کے لیے تیار نہیں ہیں سوتروں کا دعویٰ ہے کہ اسرائیل تب تک حملے نہیں روکے گا جب تک حماس کم از کم تیس بندکوں کو رہا نہیں کر دیتا یعنی تیس بندکوں کی رہائی کے بعد ہی اسرائیل غازہ پٹی میں تھوڑی دیر کے لیے حملے روکنے پر وچار کر سکتا ہے تاکہ وہاں کے لوگوں تک مدد پہنچائے جا سکے اسرائیل پہلے ہی صاف کر چکا ہے کہ وہ حماس کے صفائے تک اس جنگ کو ختم نہیں کرے گا نیراج ہمارے ساتھ اسرائیل سے جڑ رہے ہیں نیراج یعنی اب یہ ایک شرط رکھ دی ہے اسرائیل نے یدھویرام کے لیے جی کشور لگتار کتر کی طرف سے کوشش کی جاری ہے کہ اسرائیل اور حماس کے بیچ کوئی ایسا سمجھوتا کیا جائے تاکہ سنگھر سویرام ہو اور ہوسٹیجز یعنی جو بندک ہیں ان کی رہائی ہو لیکن خبر یہ آ رہے ہے کہ تیس لوگوں کی رہائی بندکوں میں سے جب تک نہیں ہوتی ہے تب تک حملے روکے گا بھی نہیں دیکھیں نیتنیاو جو کہ اسرائیل کے پردھان منتری ہیں وہ پہلے ہی کہہ چکے ہیں کہ سنگھر سویرام تب تک نہیں ہو جب تک بندکوں کی رہائی نہیں ہو اگر کچھ بندکوں کی رہائی کے لیے راجی بھی ہو جاتا ہے ہماس تو بھی حملے کو تھوڑی دیر کے لیے روک دے گا اسرائیل اس طرح کے سنکیت جرود دیے گئے لیکن سنگھر سویرام کے لیے اسرائیل راجی نہیں ہے لیکن ابھی جو خبر آ رہے ہو اس کے مطابق اسرائیل تب تک کوئی حملہ نہیں روکے گا جب تک تیس بندکوں کی رہائی نہ ہو کیونکہ قطر کی سرکار کی طرف سے یہ بھی کوشش کی جاری ہے کہ پندرہ لوگوں کی رہائی ہو جا لیکن اب تک کوئی بات نہیں بنی اس بیچ اسرائیل کی سینہ نے اس کی ایک مہلا سینک کی حتیہ کرنے والے سولہ سال کے ایک فلسطینی لڑکے کو ڈھیر کر دیا سات اکتوبر کو ہماس کے لڑاکوں نے جب اسرائیل پر حملہ کیا تھا اس وقت اسرائیل کی اس سینک نے کئی لوگوں کی جان بچائی تھی جس کے بعد آروب لگا اس مہلا سینک پر بیتے سنبار ایک سولہ سال کے فلسطینی لڑکے نے چاکو سے تابڑ توڑ حملے کر دیئے تھے جس میں وہ بری طرح سے گھائل ہو گئی تھی اور علاج کے دوران انہوں نے دم توڑ دیا تھا اس گھٹنا کے بعد بسے سے آدھ ببولا ہوئی اسرائیلی سینہ نے اس فلسطینی لڑکے کی تلاش میں چھاپے ماری شروع کر دیا اسرائیل کے میڈیا کے مطابق یروشلم میں اسرائیل کی سینہ نے 28 لوگوں کو گرفتار کی جن میں 11 لوگوں کے ہماس سنگٹھن سے جڑے ہونے کا دعویٰ کیا گیا اور ایک شرنارتھی شیویر میں چھاپے ماری کر حملہ کرنے والے اس لڑکے کو مار گرائے ماں ڈیڈلائن تو میری ہے تم کی اٹھ گئی اتنی جلدی میں نہیں کر پاؤں گی یہ سب اپنے بچوں کے لیے پہلے نا میں بھی یہیں کہتی تھی پیار سے چائے بناتے پیار سے رشتے نبھاتے واگ بکری چائے ہمیشہ رشتے بنائے یہ نیا انڈیا نئے نصدی کا انڈیا جہاں لوگوں کا نمبر ون بھروسہ بنتا ہے وہ جو ان کے مدے ان کی آواز نیڈر ہو کر اٹھاتا ہے لوگوں کی نمبر ون پسند بنتا ہے وہ جو صرف رفتار نہیں زمیداری پر بھی وشواف رکھتا ہے دیش کا نمبر ون نیوز چانل بنتا ہے وہ جو دیشت اور جنہت دونوں کو سربو پری سمجھتا ہے نیوزی ٹی نئے انڈیا کا نیا نمبر ون نیوز چانل میں نے فین سے پوچھا تھا کہ کونسے ویلنس رنگ کی ریسپی جاننا چاہیں گے انڈے چوز مسالہ چائے ہمیں ان کی کوئی ضرورت نہیں ہے میں سارے انگریڈنٹس یہاں ہیں تات مسالوں کی گودلیس جو بٹھائے آپ کی ویلنس وہ فیک مسالہ چاہے ہیں کوئی بھی بنا پائے واگ بکری سپائس تیر امریکہ نے اسرائیل کی مدد کے لیے اپنے خطرناک جنگی جہازوں کو بھومت ساغر میں تینات کر رکھا ہے لیکن اب دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ ہزباللہ کے ہاتھ روس کی انٹی شپ مسائلیں لگ گئی ہیں تو یہ امریکہ کے لیے کال ثابت ہو سکتا کیونکہ اگر ہزباللہ نے ان مسائلوں کا استعمال امریکہ کے جنگی جہازوں پر کر دیا تو ایسی تباہی آ سکتی ہے جس کے بارے میں امریکہ نے سپنے میں بھی نہیں سوچا ہوگا یعنی روس نے اپنے کٹر دشمن امریکہ کو بری طرح پھسانے کا چکر ویو رج دیا امریکہ کے لیے پہلے ہی ایران بہت بڑی مصیبت ہے جو چرمپنتی سنگٹنوں کے ذریعے امریکہ کی کمر رویٹرز کے مطابق روس کی خطرناک انٹی شپ مسائلیں ہزباللہ کو دی گئی ہیں اسی لیے امریکہ کی سانس اٹک گئی کیونکہ ازرائیل کی سرکشہ کے لیے امریکہ نے بھومت ساغر میں اپنے جنگی جہاز تینات کر رکھیں ایسے میں اگر ہزباللہ نے اس کے جنگی جہازوں کو نشانے پر لیا تو امریکہ کو بھاری نقصان اٹھانا پڑ سکتا ہے لیکن خطرہ صرف مہمت ساغر میں تینات کر رکھا ہے جس پر اس کے پانچ ہزار سے بھی زیادہ سینک موجود ہیں پلسطین کے کٹرپنتی سنگٹھن ہماس کے خلاف لڑائی کے لیے امریکہ نے اپنے سب سے خطرناک جنگی جہاز سی وی ان سیونٹی ایٹ کو بنا دیری کیے ازرائیل بھیج دیا تھا لیکن اسے کیا پتا تھا کہ ہماس جنگ کے بیچ ہی روس اس کے لیے سب سے بڑی مصیبت کھڑی کر دے گا ہزبولہ کے پاس روس کی انٹی شپ مسائلوں کے ہونے کا مطلب ہے کہ وہ امریکہ کے سینکوں کو اپنے نشانے پر لے سکتا ہے کیونکہ لیبنان کی سیما بھومت ساغر سے لگتی ہے اور ہزبولہ لیبنان کا ہی چرمپنتی سنگٹھن یعنی لیبنان کی سمدری سیما سے وہ جو چاہے وہ کر سکتا ہے اس نے اسرائیل پر لیبنان میں بیٹھ کر ہی حملے کیے ہیں لیکن نیوز ایجنسی رویٹرز کے مطابق اب اس کے ہاتھ روس کی انٹی شپ مسائلیں بھی لگ چکی ہیں جن کی مدد سے وہ بھومت ساغر سے امریکہ اور اسرائیل کی نوسینہ پر حملے کرنے میں سکشم ہو گیا اور تو اور اسرائیل کی مدد کے لیے امریکہ نے کچھ دن پہلے ہی اپنی ایک پرمانو پندبی کو بھی بھومت ساغر میں مسائلوں کا استعمال امریکہ کی پرمانو پندبی پر کر دیا تو اس میں رکھے وناشکاری ہتھیاروں میں زورتار وسبورٹ ہو سکتا ہے اور اگر ایسا ہو گیا تو امریکہ کو بہت بڑا نقصان ہوگا انٹی شپ مسائلوں کو بڑے جہازوں پر حملے کے لیے ہی تیار کیا جاتا ہے زیادہ تر انٹی شپ مسائلیں زمین آسمان اور سمندر تینوں جگہ سے داگی جا سکتی ہیں خبر کے مطابق ہزباللہ کو روس سے جو مسائلیں ملی ہیں ان کی رینج تین سو کلومیٹر تک ہے مطلب یہ کہ امریکہ اور اسرائیل کے جنگی جہاز سیدھے سیدھے اس کے نشانے پر ہوں گے جبکہ اگر ہزباللہ چاہے تو بھومت ساغر میں تینات امریکہ اور اسرائیل کے سینکوں پر ایک جھٹکے میں مسائلیں برسا سکتا ہے لیکن ہزباللہ کے ذریعے روس نے امریکہ کو گھیرنے کی کوشش اس لیے کی کیونکہ امریکہ نے اس کے دوست ایران کو ڈرانے کی کوشش کی جیسے ہی ہماس سے جنگ شروع ہوئی امریکہ نے اسرائیل کو ہر طریقے کی مدد کا اعلان کیا اور امریکہ نے اسرائیل کو پہلے اپنے جنگی جہاز دیے اور پھر لڑاکو ویمانوں کی بھی مدد بھیجی لیکن تب تک روس خاموش بیٹھا تھا مگر جیسے ہی امریکہ نے اپنی پرمانو پندبی اسرائیل بھیجی روس امریکہ پر آگ ببولہ اوٹ کیونکہ اسرائیل کی مدد کے نام پر امریکہ نے اس کے دوست ایران کو گھیرنے کی چال چلی اسرائیل ہماس جنگ میں ایران شروعات سے ہی ہماس کے ساتھ کھڑا ہے اور وہ امریکہ کی طرف سے بھیجی جا رہی اسرائیل کو مدد کا ویروت بھی کر رہا ہے لیکن اس کے باوجود امریکہ نے اسرائیل کو مدد دینی بند نہیں کی یہی وجہ رہی کہ روس کو اپنے دوست ایران کے لیے کھڑا ہونا پڑا اور اس نے ایران کے سمرتھن والے اس بلہ کو انٹی شپ مسائلیں بھیج کر امریکہ کی پرمانو پندبی والی دھمکی کا جواب دیا اور یہی وجہ رہی گی روس اور ایران کی دوستی لگاتار مضبوط ہوتی جا رہی لیکن اس دوستی کے قیمت ایران نے بھی چکائی یکرین جنگ میں ایران نے روس کا پورا ساتھ دیا اور دوست روس کو ہر طریقے کی مدد بیجنے کی کوشش کی ایران پر آروپ لگے کہ اس نے روس کو اپنے آتم گھاتی ڈرون شاہد 136 دیے جن کا استعمال پوتین کی سینہ نے یکرین کے جوانوں پر قہر ڈھانے کی کیا اس ڈرون سے روس نے یکرین میں خوب تباہی مچائے لیکن جہاں ایران نے روس کو ڈرون کی مدد بھیجی وہ امریکہ نے بھی یکرین کا ساتھ دیا اور اپنے دیشوں کا کٹر دشمن بن گیا لیکن یکرین جنگ کے بیٹ جیسے ہی امریکہ نے ایران کے دشمن اسرائیل کا ساتھ دیا روس نے بھی ہزباللہ کو ہتھیار دے کر اس کی طاقت بڑھا دی اور امریکہ کی یہ مصیبت روس نے اکیلے نہیں بڑھائی نیوز ایجنسی رویٹرز کے مطابق ہزباللہ کو روس کی اینٹی شپ مسائلیں سیریا کے ذریعے پہنچ آئیں گے یعنی سیریا میں بشر الاسد کو ستہ سے ہٹانے کی چاہت نے بھی امریکہ کو گہرے زخم دی نیوز ایجنسی رویٹرز کے مطابق روس نے اپنی اینٹی شپ مسائلیں لیکن اس لڑائی میں روس بشر اور اسد کی سرکار کے ساتھ کھڑا ہے اور روس نے وہاں اپنے سینک تک تیناک کر رکھے ہیں کسی کا فائدہ روس کو ملا خبر کے مطابق روس نے سیریا کے ساتھ اچھے رشتوں کا فائدہ اٹھا کر انٹی شپ مسائلیں ہزباللہ تک بھیج دی تاکہ کسی بھی صورت میں اسرائیل کی مدد کرنے والے امریکہ کو گمبیر سے گمبیر چوٹ پہنچ آئی جا سکے اور جیسے ہزباللہ کی طاقت بڑھی اس نے ترند امریکہ اور اسرائیل کو سیدھی دھمکی دے ڈال ہزباللہ نے صاف کہہ دیا کہ پانی سر کے اوپر سے گزر چکا اور اگر غازہ میں حملے نہیں رکھے تو اب انجام بہت ہی برے ہوں گے یعنی روس کی مسائلوں سے لیس ہونے کے بعد ہزباللہ نے بھی اسرائیل اور امریکہ سے بھرنے کا من بنا لیا ہزباللہ نے اسرائیل کو ایک بار پھر دھمکی دی اور بنا دیر ہزباللہ امریکہ کے دوست اسرائیل کو دھمکی ہی نہیں دے رہا بلکہ رکھ رکھ کر اس پر حملے بھی کر رہا ہے لیکن اس کے باوجود ہزباللہ پر اسرائیل کی سینہ بہت زیادہ آکرامک نہیں ہوئی ہے کیونکہ اسرائیل بھی ہزباللہ کے ساتھ جنگ نہیں چھیڑنا چاہتا ہزباللہ کے ساتھ پہلے سے ہی ایران بڑی خبرائی پاکستان سے پاکستان سیدھے سیدھے امریکہ سے پھڑ گیا اس نے آروپ لگا دیا کہ امریکی ہتھیاروں کا استعمال کر کے آتنکی پاکستان میں بڑے حملے کر رہے ہیں جس کے چین اور پاکستان کی جوڑی امریکہ سے بھڑنے کی تیاری میں اور یہ آشنکہ اس لیے جتائے گئی کیونکہ پاکستان نے اپنے یہاں ہوا آتنکی حملوں میں سیدھے سیدھے امریکہ کے شامل ہونے کا دعویٰ کر دیا پاکستان کا آروپ ہے کہ اس کے ہتھیاروں سے ان آتنکی وں نے پاکستان کو پچھلے کچھ مہینوں میں کئی بار دہل آئے پاکستان کے مطابق اس سازش میں افغانستان اور امریکہ دونوں برابر کے استعدار ہیں پاکستان کے کارروہ پردھان منتری انمر الہق کارکر دے تو یہ تک کہہ دیا کہ امریکہ کے کئی کھڑھلے سے استعمال ہوا اور امریکہ اس بات کو جانتے ہوئے بھی چپی سادے رہا اور پاکستان نے آروپ لگایا کہ امریکہ کی اسی چپی کی وجہ سے اس کے یہاں آتنکی حملوں کی جھڑی لگ دے پاکستان کے کارروہ پردھان منتری انمر الہق کاکر نے آروپ لگایا کہ امریکہ کے ہتھیار افغانستان کے ذریعے پاکستان تک پہنچے اور پھر آتنکیوں کے ہاتھوں میں پہنچے انہی امریکی ہتھیاروں نے پاکستان میں تباہی کی کہانی لگ ڈالی انور الہق کاکر نے تو یہ دعوی بھی کیا رویوار کو پاکستان کے میان والی ائر بیس میں ہوئے آتنکی حملے میں بھی امریکی ہتھیاروں کا استعمال ہوا پاکستان کی سینہ کے مطابق اس کے میان والی ائر بیس میں چھے آتنکیوں کی ایک تکڑی نے زبردست فائرنگ اور بمبازی کی تکڑی جس میں ایک فائٹر جیٹ تباہ ہو گیا تھا حالکہ کچھ میڈیا ریپورٹ کا دعویٰ ہے کہ اس حملے میں پاکستان کو اس سے کئی گنا زیادہ لقصان چھے لنا پڑا تھا اور اس حملے کی جانش ریپورٹ کے آدھار پر پاکستانی پدھان منتری نے یہ عاروپ لگایا کہ اس حملے پہلے پہلے ہی پاکستان کی سینہ کے قافلے پر امریکہ کو گھرنے کے لیے پاکستان کو اکس آیا جس کے بعد پاکستان نے امریکہ کے خلاف مرچہ کھل دی کیونکہ چین کی امریکہ سے جتنی کٹر دشمنی ہے وہ اتنی گہری دوستی پاکستان کے ساتھ ہونے کا دعویٰ کرتا اس لیے یہ آشنکہ جتائی جانے لگی کہ امریکہ پر ہتھیار سپلائی کرانے کا آروب لگانے کے لیے پاکستان کو چین نہیں اکس چین ہر مدتے پر امریکہ کے خلاف کھڑا نظر آتا ہے وہ دوسری طرف پاکستان کو سنکٹ سے اُبارنے کے لیے اتنا نویش کر چکا ہے کہ پاکستان چاہ کر بھی اس کے خلاف نہیں جا سکتا اور وہ راشن بانی لے کر امریکہ پر چڑھ گیا اور سینہ ٹھوک کے یہ کہنے لگا کہ اس کے یہ بولنے کی حمد چین نے دی کیونکہ ساری دنیا یہ جانتی ہے کہ پاکستان کی ہر حرکت کے پیچھے چین کا ہاتھ جو اسے اپنے لیے فائدہ کا سوڈا نظر آتا چین پاکستان کو سنکٹ سے اُبارنے کے لیے اسے اربون ڈالر کا قرض دے چکا ہے اس کے لابہ اس کے کئی بڑے بڑے پروجیکٹ بھی پاکستان میں جاری ہیں اور پاکستان کو یہ امید ہے کہ چین کی اس مدد سے اسے دوبارہ اپنے پیروں پر کھڑے ہونے مدد ملے گی یہاں تک کی وہ چین کے دشمنوں کو اپنا دشمن اور اس کے دوستوں کو اپنا دوست تک مانتا ہے اور آشنگ کا جتائی گئی کہ اس نے امریکہ سے ٹکر لینے کا اعلان کر دیا کیونکہ اسے یہ بھروسہ ہے کہ اگر امریکہ نے کوئی ایکشن لیا تو چین اس کی مدد کے لیے فورا چلا آئے گا اور یہ بات پاکستان میں موجود آتنکی سنگٹھن بھی اچھی طرح سے جانتے ہیں اس لیے وہ چین اور پاکستان کے اس گڑجوڑ کو کسی بھی قیمت پر توڑنے میں جھٹے ہوئے جس میں سب سے اہم ہے ٹی ٹی پی یعنی تحریک تالیبان پاکستان جو پاکستان کے خیبر پختونخوا علاقے میں تگڑی پیٹ بنائے ہوئے یہ وہ علاقہ ہے جہاں چین کے کئی بڑے پروجیکٹ ہیں وہ یہاں عربوں کا نویش کر کے بیٹھا ہے کیونکہ ٹی ٹی پی پاکستان کی سینا بھی اسے ٹی ٹی پر حملہ ور ہونا چین کو فائدہ پہنچائے گا اور چین اپنے اس ایک تیر سے دو نشان ساتھ سکتا ہے مطلب وہ ایک طرف تو پاکستان کے ذریعے افغانستان پر دباب بنانے میں لگا تاکہ ٹی ٹی پی سے ہونے نقصان کو کم کیا جا سکے دوسری طرف اس کے کہنے پر پاکستان ان حملوں میں امریکی ہتھیار ہونے کاروب لگا رہا ہے جس سے امریکہ کی چھوی کو نقصان پہنچے گا اور اپنے پرانے دشمن امریکہ کو بھی اس لڑائی میں گھسیٹ لیا کیونکہ مانا جا رہا ہے کہ چین کو اس سے ڈبل فائدہ ہوگا مطلب اس کے ایک قدم سے امریکہ کی ساکھ کو تو بٹھتا لگے گا ہی ساتھی اسے ہو رہا آرث نقصان بھی کم ہو سکتا آشنکہ جتائے گئی کہ اسی وجہ سے چین نے پاکستان کے ذریعے امریکہ پر نشانہ سادنے کی کوشش کی اور مانا جا رہا ہے کہ پاکستان نے چین کے اسی بھروسے کے دم پر افغانستان اور امریکہ دونوں کے خلاف ایک ساتھ بگل پھونگ دیا وہ اپنے یہاں ہوئے آتنکی حملوں کے لیے افغانستان کو لمبے وقت سے دوشی بتائی رہا تھا اب اس نے امریکہ کو بھی اس سازش میں اس دار بتانا شروع کر دیا مطلب اس نے سیدھے سیدھے یہ آروپ لگانے شروع کر دیئے کہ اسے دہلانے میں افغانستان اور امریکہ دونوں نے آتنکیوں کی مدد کی پاکستان آتنکی سنگٹھن تی ٹی پی یعنی تحریک تالیبان پاکستان کو اپنا سب سے بڑا تی ٹی پی کے لڑاکوں کو امریکی ہتھیاروں کی سپلائی کی جا رہی ہے پاکستان کے مطابق یہ وہی ہتھیار ہیں جنہیں امریکہ کے سینک افغانستان سے لوٹتے وقت وہیں چھوڑ گئے تھے پاکستان یہ مانتا ہے کہ ان ہتھیاروں کو تالیبان نے تی ٹی پی کے لڑاکوں کو سوپ دیا مطلب امریکہ کے گھاتک ہتھیار پاکستان کے سب سے بڑے دشمن کے ہاتھ میں پہنچ گئے اور پاکستان کے مطابق وہ انہی ہتھیاروں سے اسے ایک کے بعد ایک کئی زخم دیے جا رہا تی ٹی پی پہلے بھی اعلان کر چکا ہے کہ وہ پاکستان کو شمشان میں بدل کر ہی دم لے گا اسے پہلے چھ ستمبر کو ٹی ٹی پی نے پاکستان کے چترال کو اپنے قبضے ملینے کا دعویٰ کر دیا تھے اس دن پہلے ٹی ٹی پی نے پاکستانی سینہ کے قابلے پر آتم گھاتی حملہ بھی کیا تھی جس میں پاکستانی سینہ کے دس سے زیادہ جوانوں کی موت ہو گئی تھی اور ٹی ٹی پی کے لڑاکوں نے ان حملوں کی ذمہ داری بھی لی تھی کیونکہ ٹی ٹی پی پہلے بھی اصاف کر چکا ہے کہ وہ پاکستانی سینہ کے خلاف جنگ کا بگل خونک چکا ہے اور کسی بھی قیمت پر اپنی لڑائی نہیں روپنے والا اور ٹی ٹی پی کے اسی آکرامک رویے کے لیے پاکستان افغانستان کی تالیبان سرکار کو ذمہ دار مانتا ہے پاکستان کے کارباہد پردھان منطری انور علق کاکر تو یہ تک کہہ چکے ہیں کہ تالیبان ٹی ٹی پی کو حملے کے لیے اکساتا ہے مطلب ان کے مطابق پاکستان کو دہلانے کی سازش افغانستان میں بیٹھ کر رچی جاتی ہے اور پھر اس سازش کو انجام دینے کے لیے امریکی ہتھیاروں کا استعمال ہوتا ہے انور علق کاکر نے آروب لگایا کہ 2021 میں جب افغانستان میں تالیبان نے ستہ حاصل کی تب سے پاکستان میں آتنگ کی حملے 60 پر تک بڑھ گئے اس کے لیے پاکستان کھلے طور پر کئی منچوں سے تالیبان کو ذمہ دار چکا ہے اس کا آروب ہے کہ تالیبان نے ٹی ٹی پی پر لگام لگانے سے صاف انکار کر دیا تھا اور اب تو وہ امریکہ پر بھی اس ماملے میں حملہ بر دکھا کیونکہ اس کا ماننا ہے کہ ٹی ٹی پی کے لڑاکوں نے امریکی ہتھیاروں کے دم پر ہی اس کے دیش میں تباہی مچائی لیکن امریکہ نے پاکستان کے ان آروپوں کو سرے سے خارج کر دیا امریکہ نے دو ٹو کہہ دیا کہ اس نے آتنکیوں کو کوئی ہتھیار دیے اور نہ ہی اس نے پاکستان کے خلاف کوئی سازش رچی اور امریکہ نے ساف کر دیا کہ پاکستان پر ہوئے آتنکی حملوں سے اس کا کوئی لینہ دینا نہیں ہے امریکہ نے یہ دعویٰ بھی کیا کہ اس کے سینک افغانستان سے لوٹتے وقت ہتھیاروں کی کوئی کھیپ وان چھوڑ کر نہیں آئے تھی اس معاملے میں امریکی ویدیش ویبھاک کے پروکتہ ویدانت پٹیل نے امریکہ کی طرف سے صفائی دی اور یہ بھی صاف کر دیا کہ امریکی سینہ کو ہتھیاروں کے ساتھ ہی آرث مدد کی تھی جب کوئی اس کے پکش میں نہیں تھے اس دوران انہوں نے کڑے شبدوں میں یہ بھی کہ دیا کہ پاکستان کے لگائے سبھی آروپ بے بنیاد اور من گھن تھے جنہیں پاکستان کو واپس لینا چاہیے بڑی خبر آئی میانمار سے وہاں کے ودروہی سنگٹھنوں نے چین کے خلاف مورچہ کھول دیا میانمار میں اس ودروہیوں نے قبضہ کر لیا ہے اور ایک پل کو توڑ دیا ہے اس لیے چین کے سامنے بڑی مسئیبت کھڑی ہو گئی میانمار میں کیا گیا چین کا بھاری بھرکم نویش تو خطرے میں ہے ہی میانمار کو قرض کے جال میں پھسانے کا پلان بھی چوپٹ ہوتا دیکھ چلا رہی ہے اور چین اس کا سمر تھ ہے 2021 میں میانمار میں ہوئے تخت پلٹ کے پیچھے بھی چین کی بھومکہ مانی جاتی ہے اس وقت وہاں کی چنی ہوئی سرکار کو ہٹا کر سینہ نے دیش کی باغ دور اپنے ہاتھ میں لے لی تھی تب ہی سینہ چین وہاں میانمار میں لگاتار بڑھ رہی لیکن میانمار کی سینہ کے خلاف سنگھرش کر رہے ودروہی چین کو ان کے دیش کے لیے بڑا خطرہ مان رہے ہیں چین کے خلاف جنگ شر چین کے کئی بڑے پروجیکٹ تھپ ہونے کے کگار پر ہیں میانمار کی سینہ کئی علاقوں میں کبضہ کر چکے ہیں یہ ایسا ٹریڈ کوریڈ ہے جو چین سے میانمار کے اہم شہروں کو جوڑتا ہے مانا جاتا ہے کہ چین کے بیچ ہونے ویابار کی لائف لائن یہ ٹریڈ کوریڈ اور اس لیے اس ٹریڈ کوریڈ کو بنانے کے لیے چین نے لاکھوں کروڑ لیکن یہ ٹریڈ کوریڈ ہی چین کی ٹین نہیں ہے چین کی سب سے بڑی پریشانی ہے ویدروہی سنگٹھنوں کا چین کے ویابار کے موڈل پر غصہ ویدروہی مان رہے ہیں کہ چین دھیرے دھیرے میانمار کی ارث ویبستہ کو کھوکلا کر رہا ہے اور اس مانا جا رہا ہے کہ میانمار میں چین کی کمپنیوں کے دفتر ہی نہیں چین کے ناغرکوں پر بھی عملوں کی آشنگ ہے میانمار کی ایک سنستہ نے پشلی سال چین کی میانمار میں بھومکا پر ایک سووے کیا تھا سوے کے نتیجوں کے مطابق میانمار کے 58 پرطیشت لوگ چین کو بیاپار میں بھاگیدار بنانے سے ناراض ہے وہاں کے 83 پرطیشت لوگ مانتے ہیں کہ چین جو بھی مول بھوت دھانچہ بنا رہا ہے اس کا فائدہ چین کو ہی ہوگا یہ بہت کچھ ویسا ہی ہے جیسا چین ایشیا اور افریقہ کے کئی دیشوں میں کر رہا سڑکوں کا جال بچھانے کے نام پر چین شلنکہ اور پاکستان کی ارثوی بستہ کو بھی بیدم کر چکا ہے نیپال میں بھی چین کی سرکار سنہرے سپنے بیچنے میں لگی ہے لیکن میانمار میں اس کے پلان پر وہاں کے ودروہی سنگٹنوں نے پانی پھرنے کا من بنا لیا ادھر چین اور فلیپینز کے بیچ بھی جنگ کی تلواریں کھجلی فلیپینز نے چین پر اس کے دیش میں خوکیہ ایجنٹ تینات کرنے کا آروف لگایا جس کے بعد دونوں دیش میں تناف بڑھ گیا حالانکہ اس معاملے سے پہلے بھی بیٹے کچھ مہینوں میں چین اور فلیپینز کے بیچ کئی بار ٹکراو کے حالات بن چکے ہیں فلیپینز نے پچھلے مہین نہیں آروف لگایا تھا کہ چین کے کوسٹ گارڈ نے دکشن چین ساغر میں اس کے جہازوں کو روکنے کی کوشش کی تھے اور ثبوت کے طور پر اس کا ایک ویڈیو بھی جاری کیا تھا جس میں چین کے کوسٹ گارڈ کا جہاز فلیپینز کے ایک جہاز کے بلکل قریب پہنچ تا نظر آیا تھا اس دوران دونوں جہازوں کی ٹکر ہوتے ہوتے بچی تھی یہ ہی جولائی مہینے میں تو چین کے کوسٹ گارڈ کے جوانوں نے فلیپینز کے ایک جہاز پر پانی کی بچھار تک کر دی جب کہ اس کے کچھ دن بعد ہی چین نے بیریر لگا کر فلیپینز کے مجھواروں کو دکشن چین چین سے نپٹنے کے لیے فلیپینز نئے سین اڈے بنانے کی تیاری میں جھٹ گیا کیونکہ دونوں دیشوں کے بیچ جس طرح ڈکراب بڑھ رہا ہے وہ کسی بھی وقت جنگ کی شکل اختیار کر سکتا ہے اور وقت رہتے اپنی سینہ کو مضبوط کرنے میں جھٹ گیا فلیپینز کے رکشہ سچیو کے مطابق اسی کڑی میں جلد ہی نئے سین اڈے بنانے کا کام شروع کر دیا جائے گا رویٹرز کے مطابق فلیپینز جو سین اڈے بنائے گا وہ ایسی سوویدھاؤں سے لیس ہوں جن کا استعمال اس کی تینوں سین سین گزرنے والے جہازوں کو روکنے کی کوشش کرتا ہے جس کی وجہ سے فلیپینز سمیت کئی دیشوں کے ساتھ چین کا لمبے سمی سے بیواد چل رہا ہے اور اس علاقے میں کسی کا بھی دخل برداشت نہیں ہے اس وجہ سے چین نے فلیپین سمیت کئی دیشوں کو اپنا دشمن بنا لیا جن میں ویت تام ملیشیا جاپان اور برونی جیسے دیش شامل ہیں یہی نہیں فلیپین ساغر میں چین کے بڑھتے دخل نے بھی اس علاقے میں تناو بڑھا دیا کیونکہ فلیپین لگاتار یاروپ لگاتا آیا ہے کہ چین کے جہاز رات کے اندھیرے کا فائدہ اٹھا کر اس کے علاقے میں گھس جاتے جو فلیپین اور چین کے بیچ تناو کی سب شب بڑی وجہ ہے اور اس تناو کے بیچ فلیپین کے ساگر میں موجود چین کے دویپ وں کے بہت قریب ہے ایسے میں امریکہ اور جاپان کی سینہوں نے وہاں بڑا سین نے ابھیاز کر کے سیدھے چین کو چنوٹی دے ڈالی کیونکہ روائٹرز کے مطابق اس ڈریل میں ایک یا دو نہیں بلکہ امریکہ اور جاپان کے قریب ڈیڑھ سو لڑاکو ویمانوں نے حصہ لیا اس کے علاوہ امریکہ کے دو خطرناک جنگی جہازوں نے بھی ڈریل میں اپنی طاقت دکھائی تاکہ اس علاقے میں چین کی دادا گیری پر لگام کسی جا سکے ادھر امریکہ کے ٹیکسس میں ایک کیمیکل پلانٹ میں بھی شن آگ لگ گئی جس کے بعد وہاں زوردار دھماکہ بھی سنا گیا وہاں سے جو تصویر سامنے آئی ان میں وہ پورا علاقہ آگ اور کالے دھوئے کی جب میں گھرہ دکھائی دیا جس کے بعد وہاں افرہ تفریم مجھ گئی کیونکہ ٹیکسس کے ہیوسٹن بتایا گیا کہ جس وقت اس کیمکل پلانٹ میں یہ حادثہ ہوا وہاں 19 لوگ کام کر رہے تھے لیکن آگ اتنی بھینکر تھی کہ اس سے نکلنے والے کالے دھوئے سے نپٹنا مشکل ہو گیا اور وہ وہاں کی ہوا میں گھل گیا جس میں کیمکل ملا ہونے کی وضی سے وہاں کی ہوا زہریلی ہو گئی جس کا مطلب صاف ہے کہ کیمکل پلانٹ میں لگی آگ کی وجہ سے نکلے دھوئے نے امریکہ کے ٹیکسس کی ہوا کو زہری لہ کر دیا جس سے اس کے آج پاس کے علاقے بھی اچھو گھر سمیت سبھی بند حصوں میں گھوس سکتی جس سے وہاں کے لوگوں کی صحت کے لیے بڑا خطرہ پیدا ہو سکتا ہے اتنے ہی نہیں حادثے کے بعد وہاں کے سکول بھی خالی کر والیا گئے آگ کی سے پھیلے کالے دھویں کی وجہ سے وہاں کا ہائیوے 59 تک بند کر نا پڑا کیونکہ وہاں کے آدھکاریوں کے مطابق آگ سے نکلے کالے دھویں میں خطرناک کیمیکل ملا جس کی دھویں کے ساتھ کئی کلومیٹر کے دائرے میں پھیل گئے جس کی وجہ سے وہاں کے ہزاروں لوگ اس زہریلی ہوا کی زد میں آگئے جس میں شہر بازار گرابٹ کے ساتھ بند ہوا اس کی وجہ سے سنس 143 سنگ گر گیا آنکہ اس دوران ریالٹی آٹو اور فارما سیکٹر کے شہروں میں تیزی دیکھی گئی لیکن میٹل ایف 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 سی جی اور آئیٹی سیکٹر کے شہروں میں گرابٹ رہی جس سے بومبی سٹاک ایکس چینج کا سینس 143 سنگ گر 64 832 پر بند ہوا جب کی نفتی 48 سنگ کی گرابٹ کے ساتھ 19 395 پر پہنچ گیا اور شہر بازار کی خبر تو آپ کو کئی جگہ مل جائے گی لیکن شہر بازار کا ایکس پرٹ آپ کو بنایے گا صرف Money Control Pro لو بوجھ آسمان کا ڈینوں پہ تول کر اڑنے لگا ویہنگ آج پنک کھول سو بات کے ایک بات کہی پنکج نے کتنی امس ہے دھند دھوا آسمان میں اوبے نہیں ہیں لوگ ابھی زہر گھول ملتے کل گھڑی جب اشارہ کرے گی نو بجے رات کا وقت پھر ہوگا سو بات کی بات